الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم وعدا اللہ من يوم عداوتهم إلى یوم اللقاء اللہ اما بعد فقالال امام حسین ابن علی علیہ السلام انی لم آخرج اشرن ولا بطرہ ولا ظالمن ولا مفسدہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی مرید ان آمر بالمعروف وانہا ان المنکر واسیر بسیرت جدی وعبی علی ابن عبی طالب علیہ السلام درود پڑھئے محمد وانہا امر بالمعروف وانہا ان المنکر اصلاح امت کے لئے اصلاح معاشرہ کے لئے خدا کا بنایا ہوا مقرر کردہ نظام ہے سید شہدہ علیہ السلام نے قیام مقدس آشورہ میں امر بالمعروف وانہا ان المنکر کو اپنے مقاسد شہادت واقعہ میں سے قرار دیا اور یہ فرمائے کہ اصلاح امت جدی اصلاح امت جدی اصلاح امر بالمعروف وانہا ان المنکر اور مطابق با سیرت معصومی سیرت انبیاء و سیرت آئمہ اطحان علیہ السلام چونکہ معاشرہ انسانی افراد کا مجموعہ ہے اور انسانی افراد کا مجموعہ خانخہ مارز فساد میں ہے اور جو چیز مسلسل مارز فساد میں ہو اس کے لئے مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے خدا وان تبارک و تعالیٰ نے چونکہ خدا کی ذات خالق بشر ہے ورب بشر ہے وحادی بشر ہے لہذا انسان کی تمام ضرورتیں انسان کی حیات کی تمام ضرورتیں انسان کو مہیا کی اور ان میں سے اہم ترین ضرورت انسان کی ایک اصلاحی نظام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو فساد سے پاک رکھ سکتا ہے چونکہ یہ تیہ ہے کہ خدا وان تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو ارادہ و اختیار دے دیا ہے اور انسان کی دوسری طرف سے رہنمائی فرما دی ہے شریعت کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے کتب آسمانی کے ذریعے سے انسان کو اب خدا کی جانب سے مجبور نہیں کیا جائے گا ہدایت پر چونکہ جن موجودات کو تعالیٰ نے مجبور کیا ہے ہدایت پر انہیں اختیار نہیں دیا انہیں ارادہ نہیں دیا یعنی انہیں ہدایت یافتہ پیدا نہیں کیا جنہیں ارادہ و اختیار دیا ہے یا ہدایت کی ہے یا ہدایت دکھائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید نے یہ ناکل کیا دلیل کے ربنا اللہ زیعہ اعطا کل شیعن خلقہ سمہ حدا خدا کی ذات ہر شیع کی نسبت ہاتھی ہے اعطا کل شیعن خلقہ ہر چیز کی خالق ذات خدا ہے اور ہر چیز جو خلق فرمائی ہے اسے ساتھ ہدایت بھی کی ہے ایک ذرے سے لے کر تہکشان تک اور مادی موجودات سے لے کر مجردات تک ملائکہ کے سمیت خداون تبارک پتالہ نے ہر ایک کو خالق بھی کیا ہے ہدایت بھی فرمائی ہے یہ ہدایت تکوینی ہے اور ہدایت جبری ہے ہدایت تکوینی ہدایت جبری ہے اور کوئی موجود ہدایت تکوینی کے مقابلے میں گمراہی اختیار نہیں کر سکتا سورج جان ستارے تمام موجودات ہدایت یافتہ ہیں تکوینن خدا کے جانب سے ہر ایک کو خلق فرما کر اسے اس کے مدار میں اسے اس کے راستے میں ڈال دیا حق تعالیٰ نے لیکن انسان اور انسان جیسی مخلوقات جن انسان جیسی مخلوقات ہیں انہیں مجبور نہیں کیا خدا ون تعالیٰ نے ہدایت پر بلکہ انہیں ہدایت دکھا دی انہیں ہدایت تعلیم دے دی ان تک ہدایت پہنچا دی اور دوسری طرف سے انسان کو اختیار دیا کہ خدا کی ہدایت کو خود انسان اپنائے اور اس کی مطابق عمل کرے انسان لہذا انسان اختیارا ہدایت اختیار کرے گا انتخاب کرے گا حق کے انتخاب دیا ہے خدا نے اور یہی باعث فضیلت انسان وہ باعث برتری انسان ہیں کہ اگر ہدایت یافتہ ہو جائے اور ہدایت پالے تو اس کا اپنا کرنامہ بھی بیچ میں شامل ہے اس کی اپنی بھی کر کردگی بیچ میں شامل ہے لیکن ملائکہ کی اپنی کر کردگی نہیں ہے کوئی بھی انہیں خدا نے پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے انسان کو خود پاک و پاکیزہ بننا ہے ملائکہ مجبور ہیں معروف پر اور ممنوع ہے منکرات ان کے لئے تکویناً ممنوع ہیں لیکن انسان معروف و منکر کی دنیا میں پیدا ہوا ہے مجاز و ممنوع کی دنیا میں پیدا ہوا ہے جہاں مجازات بھی ہیں یعنی مجاز چیزیں بھی ہیں جہاں ممنوع چیزیں بھی ہیں مزر و مفید کے درمیان پیدا ہوا ہے انسان نجات و حلاقت انتخاب کرے گا پستی کا راستہ اور پست ہوتی ہوئی اتنا پست ہو جائے گا کہ پسترین موجودات سے بھی نیچے جا گرے گا جانوروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے انسان شیطنت میں آ جائے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے شیطان کا امام بن جاتا ہے انسان ابلیس اس کا مرید ہو جاتا ہے یہ صلاحیت ہے انسان کی اور اگر درندگی پہ اتر آئے انسان درندے کو مسخر کر لیتا ہے درندے کی ناگ میں نکیل ڈال لیتا ہے اس کو ناچنے چاہتا ہے دیکھیں آپ نے درندے سرکس میں انسان کے ہاتھوں مسخر درندوں کو ناچنے چاہتا ہے وہ انسان کی صلاحیت ہے یہ اور اگر راہِ ملکوت پہ نکلے پاکستگی اور طہارت کے راستے پہ نکلے سعادت کے راستے پہ نکلے ملائکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے امامِ ملکوت و علماء امامِ ملائکہ بن جاتا ہے انسان بیپنا صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے یہی معمولی انسان اب نہ کہیں انسانِ معصوم انسانِ معصوم و انسانِ کامل ہم نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنی بات کریں معمولی انسان اسی کو بیپنا صلاحیتیں خدا نے دی یہ جو کوچھا و محلہ میں ہے یہ معمولی انسان بیپنا صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اگر اس پر انکشاف ہو جائیں خود اپنا کہ میں کون ہوں مجھے خدا نے کیا بنایا ہے کیونکہ کبھی خود کو کھو بیٹھتا ہے اپنے آپ سے اجنبی ہو جاتا ہے اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور قرآن نے فرمایا اے انسان سب کچھ بھول جا لیکن اپنے آپ کو نہ بھولنا خود کو نہ بھولنا اور بیگانگی یہ ذات کا شکار نہ ہونا کہ ہر چیز بھول جائے گا تو ہو جاتا ہے کبھی انسان پس ہر میدان میں انسان اپنی صلاحیتوں کو اگر بروے کار لائیں زائع نہ کریں انہیں انسان میں مصبت و منفی صلاحیتیں فراوان ہیں لیکن دونوں زائع کر دیتا ہے مثلا جتنی شیطنت کر رہا ہے اس سے زیادہ کر سکتا ہے جتنی غلطیاں کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے اور جتنی اچھائی و بھلائی کا کام کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے کہیں بھی توقف نہیں ہے آخری سٹاپ انسان کا کہیں بھی نہیں ہے سٹیشن ہیں منزلیں ہیں لیکن رکنا نہیں ہے کہیں بھی منزل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کاروان نزول کرتا ہے پڑاؤ ڈالتا ہے پڑاؤ ڈالنے کو نزول کہتے ہیں وقتی طور پر جاں انسان تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکھتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں ٹھہرتا ہے جہاں نفس تازہ کرتا ہے جہاں پر وہ منزلیں ہیں لیکن حد نہیں ہے انسان کی مکرر کے کہاں تک جا سکتا ہے امیر المومن علیہ السلام نے اپنے فرزان محمد ابن حنفیہ کو پسری تعلیمات دی جیسا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو نحجب علاغہ میں وہ معروف وسیعت نامہ مکتوب صورت میں دیا پڑے متعلیہ کریں اس کا نحجب علاغہ میں امام حسن علیہ السلام کے نام وسیعت نامے کا جناب محمد ابن حنفیہ کو مختصر الفاظ میں وسیعتیں فرمائیں ایک جملے کی ولی ایک آدھے جملے کی وسیعت دو تین الفاظ کا ایک جملہ لیکن نہایتی حقی مانا جملہ اور بہتی عظیم جملہ حضرت نے فرمایے ایک قرار ورقہ دو لفظ اقرار ورقہ اقرار یعنی پڑھتے جاؤ حاصل کرتے جاؤ سیکھتے جاؤ رکو نہیں اور ارتقاء کرتے جاؤ تکامل کرتے جاؤ رکو نہیں کہیں بھی کہ تیری کوئی منزل آخری خدا نے نہیں بنائی کہ جہاں جا کر کہے کہ اب یہاں تک مجھے پہنچنا تھا یہاں رک گیا ہم سمجھ دیں کہ انسان اپنے عمومن عام احمد الناس کی بات کر رہا ہوں اور ہر معاشرے میں تقریباً کموں بیشے اور آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے بہت سارے لوگ سرخرو کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے کب ہو گئے جب بچے پال کے جوان کر کے ان کے شادی بیعہ کر دیئے اور ان کو خوشحال کر کے اپنے گھروں میں بسا دیا کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے یہ انسانی سرخروی نہیں ہے یعنی کل حدف انسان کا یہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا کرے پھر بچہ بڑا کرے اور پھر بچے کو بے آگے اپنے گھر بیج دے اور یہ کہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا پھر کہے فزق بیرا بلکابہ جو ساری ذمہ داریاں تھیں میری میں نے ادا کر دی اگر یہ ذمہ داریاں انسان ساٹھ سال میں پچاس سال میں یہ کام کرتا ہے خوب یہ مرگی سال میں کئی دفعہ یہ کام کرتی ہے یہ مرگوں اور مرگیوں کی مؤثر خروی ہے اور ان کے بچے اولاد ہوتی بھی انسان سے زیادہ ہے ہم دو تین پال کے سرخرو کرتے ہیں وہ ہر نوبت میں چالیس پچاس پال کے سرخرو کرتی ہیں اگر انڈا دینا بچہ نکالنا اور بچے کا پیٹ برنا ہی سرخروی ہے اور اسے جوان کر کے کسی گھر میں بسا دینا سرخروی ہے تو مرگی زیادہ سرخروتا رہے ہم سے یہی کام کرتی ہے انسان کی کوئی حد نہیں ہے کمال کی لیکن یہی انسان عرض کیا کہ بہت خطرات میں ہے گرا ہوا ہے ہر طرف سے ایک تو خدانیہ سے پیدا کیا احسن تقویم میں یعنی نقشہ بہت خوبصورت بنایا لیکن نکتہ جس پہ رکھا جا کر کے یہاں سے تجھے اوپر آنا ہے وہ بالکل نچلا آخری نکتہ اسفل سافلین میں بہترین تقویم میں پیدا کیا اور اسفل سافلین میں جا کے اس کو رکھا اور پھر دعوت دی اس کو تعالو اب اوپر آ اب میری طرف آ ادعونی اب مجھے بلا اب میرا ہاتھ تھام میں تجھے اوپر اپنی طرف بلاؤں گا مشکل کام ہے یہ اور اس راہ میں موانے اور مشکلات اور رکاوٹیں فراوان کس طرح سے آ خود تنہا نہیں آنا خانقائیت تنہا آنے کو کہتے ہیں تنہا ہے خود انسان ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں کہ ہم کہیں پہنچ جائیں نفسہ نفسی خدا نے فرمایا کہ ہاں آپ او اسفل سافلین سے او اعلی اللیین تک لیکن تنہا نہیں آنا کیوں تنہا نہیں آنا کیوں کہ آپ پر بہت زمداریاں آئد کی گئی ہیں جن کی زمداریاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے خسارے میں جتنی ہیں ڈوبے ہوئے ان سب کو خسارے سے نکال کر منافع تک پہنچانا ہے آپ نے جو تنہا آئے گا اس کو یا تو لوٹا دیا جائے گا یا اگر بہت ہی جگہ دی جائے تو وہ جنت کے گیٹ کے ساتھ ہی کسی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے گا اس کے لئے کوئی اعلی درجات نہیں ہے جو تنہا جائے گا جنت میں بہش نہیں خانقائی اگر جنت میں پہنچ بھی گیا بہت سارے خوش ہیں کہ ہم نے کمرہ ریزارف کروایا ہوا ہے لیکن جس ایجنٹ کے ذریعے کروایا ہے اس کو ایتھارٹی نہیں ہے یا جس نمبر پہ کروایا ہے وہ نمبر رانگ ہے پہلے چیک کر لے انسان کہ صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا ہوتا ہے نا مساوقات آپ جاتے ہیں ٹکٹ ریزارف کروای وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے نام کی کوئی سیٹ یہاں نہیں ہے کس نے کروایا کہاں ہوا پتہ نہیں کس سے آپ کا رابطہ ہو گیا اس نے کہا جی کروا دیا میں نے آپ کا کام عمومن بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈھنگیں مارنے والے جن سے کوئی کام ہو نہیں سکتا لیکن ہر ایک کو وعدہ دیتے ہیں کہ میں کروں گا یہ کام آپ کا اور بیس لوگوں کا کام ذمہ لیا ہوتا ہے کرتے کسی کا بھی نہیں ہے ان کے وعدے پہ چلا جائے انسان سیٹ نہیں ملتی خوبی اسی طرح اگر کسی جالی ایجنٹ سے جنت لے لی اور اس نے کہا ریزارف ہو گئی آپ کے لیے اور آپ جہاں کھلا ہے دروازہ آپ کے سامنے ممکن ہے نہ ہو ایسے بارفرض اگر انسان پہنچ بھی جائے خانقہ یہ انسان جنت تک رسائی ہو بھی جائے اگر اس کی اتنا بڑا درجہ اور مقام نہیں ملے گا اس کو چونکہ تنہا گیا ہے اکیلا گیا ہے لیکن جو جائے ساتھ ایک امت کو بھی نجات دے کے جائے ساتھ ایک معاشرے کو بھی نجات دے کے جائے ساتھ ایک نسل کو بھی نجات دے کے لے کے جائے اس کا مقام خدا کی بارگام وہ مقربین میں سے ہے وہ علی اللہین میں سے ہے باہم آو خدا کی طرف اکیلے اکیلے نہ آو الگ الگ نہ ہو تمہیں امت بنایا گیا ہے باہم آو تم ایک ساتھ آو تم ایک ساتھ آنے کے لیے باہم ہونے کے لیے طریقہ بتایا نمازیں تو تم الگ الگ پڑھ سکتے ہو لیکن خدا نے ایک دوسرے سے مربوط کیا اور اتنا مربوط کیا جتنا ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں ایک خاندان کے لوگوں کا اپس میں ایک دوسرے سے گہرہ تعلق ہوتا ہے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کا حق ان کو دیا گیا ہے اس طرح سے انسان باہم ہو جائے امر بی المعروف ونہ ین المنکر اگر امت ساتھ لے کر وہاں پہنچنا ہے امر بی المعروف ونہ ین المنکر ہے ورنہ اکیلہ جانا پڑے گا اکیلے کی کوئی زمانت نہیں ہے وہاں پہنچنے دیں یا نہ جانے دیں امت بنائیں اور امت بنا کر ساتھ لے کر جائیں اس لئے امام کا مرتبہ کہ ہاں انسان کو امام کے ساتھ ماشور کیا جائے گا امام کے ساتھ امت ماشور ہوتی ہے نہ امام اکیلہ قبول ہوگا نہ امت الگ الگ تنہا تنہا قبول ہوگی امام آئے امت کے ساتھ امت آئے امام کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ آئیں امت بن کر جائیں باہم جائیں اس راستے میں کیونکہ خدا نے پیدا ایسا کیا ہے ہمیں ہمارے اندر ایسی صفات رکھی ہیں خدا نے ہمیں الگ تھلگ کٹا ہوا ایک دوسرے سے لا تعلق اور بیگانہ پیدا نہیں کیا اجتماعیت کی روح ہمارے اندر ڈال کر خدا نے ہمیں پیدا کیا وہ مربوط رہیں ایک دوسرے سے اور سب سے اہم ترین رابطہ یہ ہے کہ مدد کرو ایک دوسرے کی مدد یہ نہیں ہے اگر اس کا پیٹ خالی ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ ڈال دو پیٹ میں کچھ ڈالنا بھی مدد ہے لیکن سب سے اہم مدد یہ ہے کہ اس کے ذہن میں بھی کچھ ڈال دو اس کے دل میں بھی کچھ ڈال دو چونکہ ذہنی اور دل کی حاجت شدید تر ہے بیشتر ہے انسان کے پیٹ کی حاجت سے جو صرف لوگوں کا پیٹ بھار دیتے ہیں بڑا کام نہیں کرتے جو لوگوں کا ذہن بھار دیتے ہیں اور وہ بھی ہدایت سے نہ گمرائی سے یہ بڑی خدمت گزار معاشرے کے یہ ہیں انبیاء سب سے زیادہ معاشرے کو خدمات پہنچاتے ہیں اہمہ معصومین کی خدمات سب سے زیادہ ہیں معاشرے کے لئے امت کے لئے بعض وقت ذکر کیا جاتا ہے اور خوب ہے اور ہے یہ صیرت اہمہ یہ سیکھنی چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ بہت عظمت و عوج جب بیان کرتے ہیں ہم معصومین کے لئے ہمیں کہتے ہیں کہ معصومین بوریاں اٹھا کر لے جاتے تھے فقیروں کے گھروں پر یہ عوج عظمت معصومین نہیں ہے یہ نہیں ہے عوج یہ معصومین کے معمولی کاموں میں سے ایک کام ہے نہیں ہے کہ یہ وہ کام ہے جو معصومین نے کیا اور بڑا انفرادی انفرادیت کا کام ہے ہنوکہ کام کہ ان کے معمولی کاموں میں سے ایک کام ہے روز مرہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے خلق کا پیٹ برنا اوجِ عظمتِ معصوم یہ ہے کہ کسی گمراہ کو ہدایت کرنا کسی گمراہ کو رائے حاق پہ لیانا اسے راستہ دکھانا ظلمت سے نکال کر نور ملانا قرآن نے یہ فرمایا ولی کا کام ظلمتوں سے نکال کر بشر کو نور ملانا عمر بالمعروف بھی اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور ملانا اگر نہ ہو کوئی نور ملانے والا لوگ اندر اور باہر دو طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کو مسلسل ظلمتوں کی طرف دکیل نہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُوا تَاغُوت تاغُوت وَتَوَاغِیت یہ تغیان اندرونی اور بیرونی اندر سے خواہش اندر سے حوص اندر سے شہوت اور باہر سے تاغوت و شیطان دونوں مل کر انسان کو دکیل رہے ہیں ظلمت کی طرف تاغوت اس کو کہتے ہیں اب دیکھ لیں ہم اپنے معاشروں کو تاغوت پہچانیں کون ہے تاغوت جو اس نسل کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کے جا رہا ہے جو علم سے دور کر کے جہالت کی طرف لے جاتا ہے یہ تاغوت ہے جو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے یہ تاغوت ہے کیونکہ تاغوت کا کام ہی یہی ہے جیسے خناس خناس کونے خناس اسے نہیں کہلے جس کے بڑے بڑے دانک ہوں جس کے لمبے کان ہوں جس کے سینگ ہوں خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کان بھرتا ہے جا کر ہوتے ہیں بعض کسی مومن کے خلاف حق کے خلاف کسی شخصیت کے خلاف یہ کان بھرنا خناسیت ہے اس کو خناس کہتے ہیں خدا نے پیمبر اکرم کو کہا کہ اے نبی خناس سے پناہ مانگو خناس کے شرط سے خدا کی پناہ مانگو کیونکہ خناس چاروں طرح ہے اور یہ بھی ساتھ فرما دیا من الجنت و الناس کہ خناس جنوں میں سے کم ہیں انسانوں میں سے زیادہ ہیں انسان زیادہ خناس ہیں خب اگر ایک انسان خناسوں میں گھرا ہوا ہو چاروں طرف سے اس کو ورغلا رہے ہیں وسوسے کر رہے ہیں یہ انسان نور سے نکل کر ظلمت کی طرف جا رہا ہے جو انسان کو معروف سے نکال کر منکرات کی طرف لے کر جا رہا ہو یہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف جا رہا ہے جو افت سے نکال کر بے حیائی کی طرف جا رہا ہو یہ تاغوت ہے حیاء ختم کر رہا ہوں لوگوں کا ظلمت ہے بے حیائی ظلمت ہے حیاء نور ہے جو لوگوں کو شجاعت سے نکال کر بزدلی اور خوف کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ خناس ہے یہ تاغوت ہے چونکہ بزدلی ظلمت ہے شجاعت نور ہے جو لوگوں کو غیرت سے نکال کر بغیرتی کی طرف لے جا رہا ہے یہ تاغوت ہے یہ خناس ہے انسانی خناس و تاغوت ہے یہ وہ بگر ایک معاشرہ تباغیت کے اختیار میں آ جائے جیسے ایک تصور ہے عام کے بد روحیں وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن تاغوت ہوتا ہے بعد انسان ہیں جو مسلسل کوشش کرتے ہیں انسانوں کو نسل بشر کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جائیں خدا نے اس کے مقابلے میں نظام بنایا ولایت کا نظام بنایا اور عمر بن معروف و ناہی ان المنکر کا نظام مقرر کیا تاکہ مقابلہ کیا جا سکے ورنہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نسل پوری نور سے نکل کر ظلمتوں میں جا پڑے گی پس کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا کام ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہو انبیاء انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں آئمہ اتحار انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں ظلمتیں کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے زوال کا سبب بنیں جو تاریکی میں گمراہی میں جہالت میں انسان کو ڈال دیں جو خدا سے دور کرے انسان کو وہ سب ظلمت ہیں وہ تاغوت پہ چانے انسان آنکھ کھولے معاشرے میں نسل حاضر کو کون نکال کر نور سے ظلمت کی طرف تکیل رہا ہے وہی اس زمانے کا تاغوت ہے وہی تباغیت ہیں اور انسان مومن اس وقت بنتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ تاغوتوں کا انکار کر کے خدا کو ماننے سے انسان مومن بنتا ہے فقط خدا خدا کہنے سے مومن نہیں بنتا لا لا الہا لا کہو لا کس کو کہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ تاغوت کو لا کہو تاغوت کونے يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الٰہِ الظُّلَمَاتِ جو لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں اظہارِ برات کرو اظہارِ دوری کرو اظہارِ لا تعلقی کرو ان سے اور انکار کرو ان کا مزمت کرو ان کی روکو ان کو ورنہ ایک ناصل پوری ظلمتوں میں جا کر ڈبو دیں اب یہ روز کا کام ہے روز تاریخی آتی ہے روز نور کی ضرورت ہے رات کو کیسا احتمام کیا ہوئے آپ نے نور کا بجلی کا گیس کا لال ٹین کا کیونکہ ظلمتوں میں انسان ظلمتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا نور پسند ہے انسان کو بہت بڑی اختراح ہے انسان کی بجلی ظلمت کو تسخیر کر لیا انسان نے لیکن یہ ظلمتِ ظاہری ہے ظلمتِ شعب ہے یہ ٹائم کی ظلمت ہے زمانی کی ظلمت ہے ممکن ہے ایک انسان لائٹ پہ بیٹھا ہوا ہو لیکن حقیقی ظلمت میں گرفتار ہو دل کی گمراہی اور ظلمت میں گرفتار ہو ایک برک اور ہے ایک نور اور ہے جو انسان کو اس ظلمت سے نکال کر لے آتا ہے ہدایت و نور کی طرف اللہ نور و سماوات والارض خدا نور زمین و آسمان ہے اور خدا نے قرآن نور بنا کر کلم نورانی پیمبر پر نازل کیا ہے اور خدا نے آئمہ اتحار کو نور اتا کیا ہے کس لیے تاکہ امتوں کو ظلمتوں سے نکالے اس کے مقابلے میں تاغود ہیں اب وہ تاغود ممکن ہے حکومت میں ہو تو بھی تاغود ہیں حکومت میں نہ ہو تو بھی تاغود ہیں خناس ہونے کے لیے تو حکومت ضروری نہیں ہے خناس ہونے کے لیے کافی ہے کسی کے کان میں وسوسہ ڈالو کسی کو گمراہ کرو کسی کو حق سے دور کرو خناس ہو جاتا ہے امسان اور پناہ مانگو جو لوگ خناسوں اور تواقید سے پناہ نہیں مانگتے اور اللہ کی پناہ میں نہیں جاتے اور تاغودوں کے ارد گرد رہتے ہیں گلی کچھ تاغودوں سے بھرے ہوئے ہیں خناسوں سے بھرے ہوئے ہیں خدا کی پناہ میں نہ ہو جو انسان وہ جنت ظلمتوں میں ہلاک ہو جائیں گے یہی زوال ہے اگر امر بالمعروف نہ کریں ہم کیا ہوگا چند آیات آپ کی خدمت میں حرز کیا تھا پیش کرنی ہے دو آیتیں پیش کی اگر امر بالمعروف نہ کرے انسان تو کیا ہوگا نہ ہی ان المنکر نہ کرے تو کیا ہوگا بہت سادہ سا تصور یہ ہے کہ ثواب نہیں ہوگا زیادہ زیادہ یہ یہ ثواب نہیں ہوگا یہ ثواب ہم کسی اور طریقے سے کمالیں گے یہ ثواب تصویر پڑھ کے کمالیں گے یہ ثواب ہم نماز پڑھ کے نافلہ کمالیں گے یہ ثواب ہم مفاتی کی دعا پڑھ کے کمالیں گے یہ ثواب ہم کچھ صدقہ خیرات دے کر کما لیں ثواب ہی لیں نا عمر بالمعروف سے نا فقط انسان ثواب سے محروم نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے اگر عمر بالمعروف نہ ہو نہ یعنی المنکر نہ ہو ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے سب سے پہلے اپنی انسانیت سے محروم ہو جاؤ گے اگر منکر آپ پہ آنکھیں بند کر لیں انسانیت سے محروم ہو جاؤ گے کہ جن کو خدا نے آنکھیں اور کان دیئے ہیں جن کو خدا نے عقل دیئے دل دیا ہے لیکن وہ بند رکھتے ہیں اس کو اور انہیں منکرات نظر نہیں آتے اور چپ سات کے گزر جاتے ہیں تماشائی بنے ہوئے یہ چوپائیوں سے بھی پستا رہے یعنی انسانیت بھی اپنی کو بیٹھے اور خداوان نے یہ فرمایا کہ جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرنا جاتے ہیں نظام اس کا یہ ہے انہتاعت و زوال اور پستی میں جانے کا کہ اس میں آیاش پیدا ہو جاتے ہیں آیاش بھی ہر قسم کے آیاش آیاشوں سے فقط ایک خاص آیاشی ذہن میں نہ آئے آیاشی پرست لذت پرست معاشرے کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں غلبہ ان کا ہو جاتا ہے سب لذتوں کے لیے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور لذتوں کے در پہیں ہیں لذت آنکھ کی لذت ہے اب ہر انسان ایک الگ لذت کا خوگر ہے کچھ ایسے ہیں جن کو آنکھ کی لذتیں زیادہ آنکھ کی لذت کے خوگر ہیں یعنی لذت بخش مناظر ہیں کچھ لوگ ایسے لذت بخش مناظر جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں جو فہاشی کی فلمیں دیکھتے ہیں خب یہ آنکھ کی لذت ہے کان کی لذت ہے جو موسیقی سنتے ہیں نغمیں سنتے ہیں یہ کان کی لذت ہے اب ممکن ہے ایک انسان فلمیں نہ دیکھتا ہو گانے زیادہ سنتا ہے خب یہ لذت اٹھا رہا ہے فہاشی سن رہا ہے یہ لذت اٹھا رہا ہے زبان کی لذت غیبت کو کہا گیا کہ لذت زبان ہے کتنا چسکا ہوتا ہے غیبت کے اندر معلومی یہ گناہ ہے حرام ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے یہ زبان کی لذت ہے یا زبان سے کچھ ایسی اور غیبت نہ کریں کچھ اور چیزیں اور الفور نکالتا ہے زبان سے یہ زبان کی لذت ہے ذینی لذت جسمانی لذت عیاش طبقہ ہو جاتا ہے یعنی لذت برائی لذت زیستن برائی عیش یعنی بعضوں کا نعرہ ہے کہ غالب کس طرح سے ہے بابر بے عیش کنش کے عالم دوبارے نہیں یہ ایک زندگی ملی ہے چھوٹی سی اس زندگی کو بھی آپ آکے مثلا زود و تقوی و فلام بسر کر دو یہ چھوڑ دو ایک چھوٹی سی زندگی ملی ہے بابر بے عیش کنش کے عالم دوبارے نہیں اس زندگی میں لذتیں اٹھو گے دوبارہ پیدا نہیں ہوگی یہ ایک دفعہ پیدا ہوگی یہ نعرہ ہے بازوں کا عیاشوں کا خدا کا قانون ہے کہ جس کریئے کو جس آبادی اور امت کو زوال پذیر کرنے اس میں عیاش پیدا ہوتی ہے اور ہر طرح کی عیاش حتی مذہب بھی وسیلہ عیاشی بن جاتا ہے ذہنی عیاشی کے ذریعہ بن جاتا ہے فقط عیش کی حد تک مذہب کے ساتھ ہیں باقی نہیں ہیں زہنی عیاشی بھی ہوتی ہے چٹکلے سننے کی ہاتھ تک اب نام ہم بہت سارے اچھے دیتے ہیں بہت سارے کتنے ایسے گوے یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیقی کے ذریعے خدا تک پہن جاتے ہیں اب پتہ نہیں خدا کس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے نام رکھتا ہے نہ انسان کسی کے بارے میں ہے یہ معروف کے شخص تھا کوئی اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے اسلامی نام رکھے ہوئے تھے روٹی کو مسلح کہتا تھا وہ اور سالن کو مسلم کو ڈونگے کو لوٹا کہتا تھا بوٹیوں کو سجدگاہ کہتا تھا مسلم ران کو کباب ہر ایک چیز کا ایک اسلامی نام اس نے رکھا ہوا تھا کباب تصویر کہتا تھا مسلم اور جب بھی اس کے گھر کوئی جاتا وہ فوراً اپنے متہتوں کو غلاموں کو حکم دیتا کہ جلدی مسلح کا انتظام کرو لوٹے کا انتظام کرو جلدی تصویر اور سجدگاہ کا انتظام کرو لوگ بڑے خوش ہوتے اس سے کہ جب بھی ہو اس کے ہاں عبادت کا تذکرہ کرتا ہے رات کو عبادت کا ذکر ہے دن کو عبادت کا ذکر ہے آثر کو عبادت میں مشغول ہے صبح کو عبادت میں مشغول ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا مراد ہے یہ چیزوں کی نام کیا رکھے ہوئے ہیں اگر ان جزوں سے خدا تک پہنچنا ہے پتہ نہیں خدا کس کا نام رکھا ہوئے ہیں کسی ایسی چیز کا نام خدا رکھا ہوئے ہیں اور سابقہ امتوں میں خدا ون تبارک وطالعہ نے مضمت کی یعنی ان کے حلاقت کا سبب یہ فرمایا کہ ان میں کوئی اقل مند نہیں تھا سب احمق تھے کیوں اقل مند نہیں تھا اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کرنے والا موجود نہیں تھا اقل مند کوئی نہیں تھا ان کے اندر اس وجہ سے خدا نے ان کو حلاق کر دیا اسی طرح اور چاند امتوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو ہم نے حلاق کیا صرف اس وجہ سے کہ ان میں عمر بالمعروف اور ناہین المنکر نہیں ہوتا تھا بعضوں کو تباہ کیا کیونکہ فساد کرتے تھے بعض امتوں کو تباہ کیا کیونکہ فساد سے روکتے نہیں تھے جو ظلم کو دیکھتا رہے ظالم نہ ہو ظلم کو دیکھے نہ روکے معصومین بھی فرماتے کہ وہ ظلم کے ساتھ معشور ہوگا وہ ستمکار کے ساتھ معشور ہوگا جو ناانصافی دیکھے اور نہ بولے اسی ناانصافوں کے ساتھ معشور ہوگا سجید شہدہ علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی اس بارے میں ہے جہاں پر لوگوں کو میں اگر ضرورت پڑی تو آپ کے سامنے وہ خطبہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا لوگوں کو فرمایا کہ خب جب یزید جیسا فاسق و فاجر مسلط ہوگیا ہے تم پر اور اس عقمران کے سامنے اگر کوئی نہ بولے وہ اسی کے ساتھ معشور ہوگا جو خاموش رہے گا اسی کے ساتھ معشور ہو خاموشی آفیت نہیں ہے خاموشی ہلاکت ہے تماشائی ہونا ہلاکت ہے قرآن کی نظر میں چند اور امتوں کا بھی ذکر ہے قرآن نے کیا ان میں سے ایک بنی اسرائیل ہیں خدا ون تبارک وطالے نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا آپ ترود پڑھیں میں آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا سورہ مارکہ مائدہ ہی سورہ مارکہ مائدہ میں آیاء اٹھتر اور اناسی سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن سورہ مائدہ ہی اٹھتر اور اناسی نمبر آیات توجہ حرمائیے لُعِنَ اللَّذِينَ عَوْضُ بِاللَّهِ مُنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَعَوْدَ وَعِسَىٰ اَبْنِ مَرْيَمَا لُعِنَا کون ملعون واقع ہوئے لعنت کی گئی ملعون ہے لعنت کی گئی انبیاء کے ذریعے سے خدا نے لعنت کروائی بنی اسرائیل کے اوپر بنی اسرائیل ہم نصب معلوم ہیں آپ کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل یاقوب کا نام ہے حضرت یاقوب کا نام ہے اور اولادِ حضرتِ یاقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اولادِ یاقوب یاقوب نبی ہیں حضرتِ سحاق کی اولاد سے ہیں حضرتِ سحاق حضرتِ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد سے خوب پس سلسلہ نصب سارا انبیاء کا ہے اس لئے بنی اسرائیل آج بھی اپنے آپ کو اشرف سمجھتے ہیں دوسروں سے چونکہ کہتے ہیں ہم سید ہیں انبیاء کی اولاد سے ہیں یہی انبیاء کی اولاد انبیاء یہ معصومین ہیں معصومین کی ان اولاد پر قرآن نے لانت کیے خدا نے بھی لانت کیے اور یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل یاد کرو اے یعقوب کی اولاد یاد کرو ان نعمتوں کو جو خدا نے تمہیں عطا کی اور تمہیں تمام عالمین پر برتری دی تمہیں ایک نمونہ معاشرہ بنایا ایک نمونہ امت بنایا خدا نے ترقی کی تم نے سب سے برطر امت تمہیں بنایا خدا نے یہی برطرین امت اللہ کی نعمتوں کے ذریعے آج وہی امت قرآن میں اشارہ ہے کہ ملعن لُعِنَا بنی اسرائیل کے اوپر لانت کی گئی اللَّذِينَ قَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل بنی اسرائیل کے گروہ پر جنہوں نے کفر اختیار کیا لانت کی گئی انہی بنی اسرائیل میں سے آپ یوں نہ کہیں کہ سید جو بھی ہو جو کرے باز کہتے ہیں نا اس طرح کہ سید سے شریعت خدا نے اٹھا لی ہے جو مرضی ہے کرے نا اتفاقا سید کی پکڑ زیادہ ہوگی دوسروں سے دوسروں کو ممکنے ذات خدا ماف کر دے علماء کو ماف نہیں کیا جائے گا اور سادات کو سید خدا نہیں اس لیے نہیں بنے کہ خمز کا ہی فقط سید بنائے ہیں تاکہ اور اگر کسی کو درد دین ہو یا نہ ہو تمہیں ضرور ہونا چاہیے اور کسی کو کوئی عمر میں معروف کرے یا نہ کرے تمہیں ضرور کرنا چاہیے ممکن ہے بعضوں کی کتاہیاں خدا ماف کر دے خدا غفور رحیم لیکن جن کو خدا نے امتیازات دیئے ہیں انہیں ماف نہیں کرے کیوں بنی اسرائیل کو معاف نہیں کیا اللہ نت کروائے گی اس لیے کہ بنی اسرائیل پر نعمتیں سب سے زیادہ خدا نے بیدی بنی اسرائیل کہ فقط خمس پر اپنی زندگیاں گزاریں یہ دین کا بجٹ ہے اگر دینی بجٹ کسی کو دیا جاتا ہے وہ عیش و عیاشی کے لیے نہیں ہے بجٹ وہ ہمیشہ دیا جاتا ہے دینی کام کرنے کے لیے تمہاری ضرورتیں دین پوری کرتا ہے تم دین کی خدمت کرو آپ کو تنخواہ دیتے ہیں نا ادارے کیوں تنخواہ دیتے ہیں چونکہ کچھ کرتے ہیں اگر کچھ نہ کریں کچھ بھی نہیں دیں گے اگر کہا گیا کہ فلاہ کو کچھ دو وہ بھی اس لیے یہ آئیں دین کی خدمت کریں نہیں کہ مفت میں بیٹھ کر فقط خزانہ خالی کریں یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ تو اور قومیں بھی کر سکتی ہیں ان کو جو کہا گیا یہ احسادو ان کو نہ اقربہ پروری بھی نہیں ہے بعض کہتے ہیں یہ اقربہ پروری ہے اقربہ پروری نہیں ہے ان کی اوپر گریفت ساخت ہے ان کی ذمہ داریاں ساخت ہیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ جو مرضی یہ کرتے رہے انہیں پوچھا نہیں جائے گا یہ غلط فہمی ہے یہ خوش فہمی ہے اگر خود سادات کو ہے تو خوش فہمی اگر دوسروں کو ہے تو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے اس لیے کہ انبیاء کی اولاد کو خدا سخت پکڑتا ہے گریفت بہت سخت ہوتی ہے امام حشتم کے ایک بائی تھے جن کا نام زید تھا اور یہ بہت ستاتے تھے یہ بائی امام کو بہت ستاتے تھے امام نے اس کا نام ہی رکھ دیا زید النار سکا بائی اس کا نام ہی تھا زید النار امام تقیی علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا نام تھا جعفر وہ ماروکو بھی ستاتے تھے امام کو بہت اپنے بائی کو بھی والد کو بھی ان کا نام تھا جعفر جعفر قضاب جھوٹا جعفر کون تھا امام کا سلوی بیٹا واسطہ سنی تھا اس کا نام ہی جعفر قضاب ہو گیا امام نے کہا جعفر قضاب نہ کسی معصوم نے کہا جعفر قضاب امام حشتم خود اپنے بائی کو کہتے تھے زید النار جہنمی زید اس لئے اس کے عامال زارے جہنمی تھے یہ بنی اسرائیل ہیں انبیاء کی اولاد لُعِنَا لُعِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِسَىٰ اَبْنِ مَرْيَمَا عِسَىٰ اَبْنِ مَرْيَمْ کی زبان سے وَحَذْرَتِ دَعُودَ کی زبان سے انبیاء کی زبان سے خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر لان کروائی البتہ اس گروہ کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا ذَلِكَ بِمَا أَسَوُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کیوں؟ اس لئے کہ معصیتکار تھے ان معصیت کی وجہ سے خدا نے ان کو لانت کروائی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور تعدی کرتے تھے تجاوز کرتے تھے حدود خدا سے ہر بہانے سے ہر وسیلے سے احکام خدا توڑتے ہیں حد خدا عبور کرتے اس لئے خدا نے ان پر لانت کروائی خب ایک اور صفت ملعون ان کے ملعون ہونے کی کہ خدا نے ان کو کیوں لانت کروائی ایک تو یہ تھا کہ معصیت کرتے تھے یہ گناہ کرتے تھے یہ یہ ایک گناہ فساد کرتے تھے منکرات کی مرتقب ہوتے تھے اور تجاوز کرتے تھے حد خدا سے اور کانو لَا يَتَنَاحَوْنَا أَنْ مُنْكَرِنْ فَعَلُوا نَحِنِ الْمُنْكَرِنْ فَعَلُوا نَحِنِ الْمُنْكَرِنْ فَعَلُوا لَا يَتَنَاحَوْنَا أَنْ مُنْكَرِنْ فَعَلُوا لَبِي سَمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ بدترین آمال یہ انجام دیتے تھے منکرات اس وجہ سے خدا نے انبیاء سے کہا کہ ان کی اوپر لانت کرو یہی آیاء اور اس جیسی اور آیات ہیں چند دیکھ سید الشہدال علیہ السلام نے جو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا حوالہ دیا منا میں ان سٹھ ہجری میں یعنی واقعہ کربلا سے ایک سال قابل سید الشہدال علیہ السلام نے حاج کے موقع پر تمام بڑی شخصیات کو طلب کیا خط لکھے کے سال حاج پر رہو پھر ایک خیمہ نصب کیا اور اس کے اندر خود تشریف فرما ہوئے اکثر اس میں علامات ہیں یا قبائل کے سردار بڑی ذمہ دار شخصیت دینی ان سب کو اکٹھا کر کے سید الشہدال علیہ السلام نے ان کے سامنے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل حبر احبار حبر عالمی یہودی کو کہتے ہیں راہب عالم مسیحی کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ خداون نے بنی اسرائیل کے علماء حبر اور رہبان پر کیوں لانت کیے پھر خود حضرت نے فرمایا اس وجہ سے لانت کیے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر نہیں کرتے تھے اور سید الشہدانیوں نے فرمایا ان بیٹھے ہوئے منا کے اندر حاضر ان حاجیوں کو کہ یہ لانت جو بنی اسرائیل کے علماء پر کی گئی ہے اور ان کے سرکرتہ لوگوں پر کی گئی ہے یہ یہودیوں نے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور فرمایا کہ یہ لانت ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ کسی بھی مذہب کا عالم جو خدا کی طرف سے دین آیا ہے اس کا عالم اگر عمر بالمعروف اور نہین المنکر نہیں کرے گا یہ لانت قرآنی اس کو بھی شامل یہ سید الشہدان امام معصوم فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خطبہ بہت جالب خطبہ ہے پورا پڑھنے کا ہے خطبہ تلمنا کبھی توفیق کو آپ کی خدمت میں وہ پورا خطبہ آرز کروں کچھ آرائز کے ساتھ تفاصیل کے ساتھ اسی کے زہل میں آکر سید الشہدان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو کہ تمہارے آبا کی ایک چھوٹی سی رسم اور سنت اگر ٹوٹ جائے تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو تم گلیوں میں نکل آتے ہو لیکن تمہارے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں تمہارے کان پہ جون تک نہیں رنگ تھی عزت تم نے اسلام سے پائی ہے احترام تم نے اسلام سے پایا ہے سب کچھ تم نے اسلام سے پایا ہے لیکن اسلام کی ہی حدود پر تمہیں غیرت نہیں آتی فرمایا وہ لانت جو خدا نے بنی اسرائیل کے علماء پر کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ عمر بالمعروف و ناہیان المنکر نہیں کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے حضرت نے وہاں پر وجوہات بھی بیان فرمائی کہ علماء بنی اسرائیل اس وجہ سے عمر بالمعروف و ناہیان المنکر نہیں کرتے تھے ایک تو درباروں سے اور سرکاروں سے جو کچھ پیسہ انہیں ملتا تھا سرمایہ داروں سے اس کے بند ہو جانے کا انہیں خطرہ تھا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمر بالمعروف آغاز کی گفتگو میں عمر بالمعروف ایک فراموش شدہ فریضہ اس وجہ سے ہے کہ عمر بالمعروف کی زد میں حکمران اور حکومتیں بھی آتی ہیں اور حکومتیں کبھی اجازت نہیں دیتیں ایسا دین پھیلنے کی جس دین کا روخ حکمرانوں کی طرف ہو جائے جس طرح سے کہ آج کل جہاد تو حکومت اور پریشر ہے کہ یہ ختم کیا جائے کیوں اس لیے کہ جہاد میں ایک عمر بالمعروف ہے جہاد باللسان بھی ہے اور جہاد باللسان کی ذات میں حرفہ سے کو فاجر آتا ہے حکومتیں اجازت نہیں دیتیں ایسا دین پھیلانی کی کہا اس کو دین سے ختم کر دو حکومتوں کے پریشر سے عمر بالمعروف فراموش ہو گیا حتیٰ کہ علماء نے اپنی فقی کتابوں میں حاصل تر دیا اس کو صدیوں تک عمر بالمعروف اور نہ یعن المنکر کا باب حذف رہا اور صدیوں بعد اس رہبر نے جس نے احیاء دین کیا تجدید کی حیات دین کی دوبارہ آ کر قبرستانوں سے دین کو نکالا لیبریریوں سے دین کو نکالا مدرسوں سے دین کو نکالا ممروز دین کو نکالا اور دبے ہوئے اسلام کو غباروں کے نیچے سے نکال کر معاشرے کے اندر لاکر بتایا کہ یہ دین ہے اس بزرگوار نے آ کر دوبارہ پھر کتاب عمر بالمعروف و نہ یعن المنکر کو احیاء کیا اور نہ صرف فقی فتوے دیئے بلکہ خود عملا عمر بالمعروف و نہ یعن المنکر کیا اس لئے کہ حکومتیں نہیں چاہتی ہیں عمر بالمعروف فرمایا کہ یہ حلوے جو ان کو ملتے ہیں حکومتوں کی طرف سے سرمایہ داروں کی طرف سے ان کے بند ہو جانے کا خطرہ ہے اس لئے کسی منکر پر بولتے نہیں یعنی حضرت اس سال آمادہ کر رہے تھے لوگوں کو قیام تربلا کے لئے اور یہ بتا رہے تھے کہ آمادہ رہو تیار رہو کہ میں عمر بالمعروف کے لئے انقریب قیام کرنے والا ہوں نہزت کرنے والا ہوں اب یزید تخنشین نہیں ہوا تھا یزید بعد میں تخنشین ہوا ساٹھ ہجری میں امام علیہ السلام ان ساٹھ ہجری میں یہ خطبہ بیان فرمارے ہیں پس عمر بالمعروف اگر نہ کرے انسان ملعون ہوتا ہے وہ انسان جو اس طرح آنکھیں بند کر کے لانت ہم پڑھتے ہیں صبح و شام لانتیں زیارتِ آشورہ وہ پورا ایک لانتنامہ ہے لانتنامہ یہ نا ساری لانی لان ہے اس کے اندرے ظالموں پر لان کرو ستمکاروں پر لان کرو فلاں پر لان کرو بعض کرداروں پر لان کرو وہ نام نہیں ہیں وہ کردار ہیں عمر سعید پر لان کرو کون ہے عمر سعید جو حکومتِ رئے کی خاطر نواسہِ نبی کو قتل کرتا ہے اس کو عمر سعید کہتے ہیں ضرور نہیں کہ وہی ہو جو کربلا میں تھا جہاں بھی کوئی حکومتِ رئے کی لالج میں کسی پوسٹ کی لالج میں کسی کرسی کی لالج میں آکر حق کو دبا دے وہ عمر سعید ہے اپنے زمانے کا فارق فقط یہ ہے کہ اس کے سامنے حسین نہیں ہے عمر سعید موجود ہے حسین نہیں ہے اس کے پاس شیمر جو تمغہ لینے کے لیے پروموشن کے لیے یہ کون لوگ تھے شیمر امیر المومنین کے لشکر کا ایک سپاہی ہوا کرتا تھا یہ عبرتیں ہیں کربلا کی ایک موضوع چند سال پہلے جو بعض جگہوں پر میں نے مومنین کی خدمت میں بیان کیا وہی کربلا کی عبرتیں ہیں عبرتیں ہیں کربلا یہ موضوع نہیں چھیڑتے ہم اتنا وہ شیمر کیوں شیمر بناتا تھا یہ تو امیر المومنین کی فوج کا ایک سپاہی تھا امیر المومنین کے سرپرستی میں جنگل لڑتا رہا ہے یہی شخص آ کر امیر المومنین کی اولاد پہا کر قتل کرتا ہے یہ کیسے قاتل بن گیا امیر المومنین کا سپاہی امیر المومنین کے بیٹے کا قاتل کیسے بن گیا عمر الساد یہ کیسے قاتل بن گیا اور ایک ایک ان میں دونڈو تلاش کریں بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر کیسے یہ لوگ یہاں تک پہنچائے کچھ ایسے کردار تھے وہ کردار ہر زمانے میں ہیں فرق فقط یہ ہے کہ کیوں قاتل نہیں ہے آج خنجر ان کے پاس ہے لالچ ان کے پاس ہے شمر کی خصوصیت ان کے اندر موجود ہے فرق فقط اتنا ہے کہ حسین نہیں ہے جیسا اللہمہ اقبال نے کہا کہ کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ابھی گیسویت دجلہ و فرات کافلہ حجاز نہیں اسلام امت مسلمان اگر امت مسلمان میں کوئی حسین ہوتا آج کا شمر خنجر لے کے کھڑا ہوا ہے ایک حسین چاہیے اس کو کیا نہیں ہے آج ایسے لوگ جو چند ٹکوں کی لالچ میں ایک پوسٹ کی لالچ میں ایک کرسی کی لالچ میں چند دن کے لیے کسی سرمایہ دار کے دسترخان کی لالچ میں حسین اس زمان پر خنجر چلانے کے لیے تیار ہیں یہ عبرتیں ہیں کربلا کی اس خطبے میں حضرت نے فرمائے کہ میں تیار ہوں امر بالمعروف کے لیے اور تیار ہو جو امر بالمعروف کے لیے تم بھی میرا ساتھ دو اللہ کو گواہ کلا دیا خدا یا شاہد رہنا میں یہ قیام کسی اقتدار کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تیری حدود کو پائمال ہوتا دیکھ کر غیرت حسین ابن علی جوش میں آئی خون حسین ابن علی جوش میں آیا لانت بیجتے تو ہم ہر جگہ ہیں لیکن لانت جاتی کہاں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جہاں بے جو وہیں جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن جہاں بے جو وہاں نہیں جاتی ہیں بلکہ جہاں انہیں جانا ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں ایسی ایک گیم ہے نا جس کو پھینکتے ہیں اور جہاں سے پھینکتے ہیں لوٹ کر دیکھا ہوگا آپ نے یہ کھیلی بھی ہوگی تو کرتے ہیں جب اسے تو وہ کان لوٹ کر آتی ہے جہاں سے اس کو پھینک آتی ہے وہ دوسری انسان کے پاس لوٹ کر آتی ہے لانت بھی بلکل اسی کی طرح ہے لانت کہاں جاتی ہے جہاں کوئی ملعون ہو وہاں نہیں جاتی جہاں اسے بھیجا جاتی ہے ابھی ویسے تو ہم ہر ایک بھی لانت کرتے رہتے ہیں لانت ہو فلان پر خب لانت ہم نے تو بھیج دی فلان کی طرف لیکن اگر فلان ملعون نہیں ہے تو لانت ہو در جائے گی نہیں لانت کو پتا ہے کون ملعون ہے اس کو ایڈریس پتا ہے اپنا فوراں پہنچ جاتی ہے وہیں پر یہ کردار ہیں جو زیارتِ آشورہ میں ذکر کیے گئے ہیں اور کہا گے ان پر لان کرو خب اگر انسان لان کرے شمر پر لان کرے عمر سادھ پر لان کرے عمر سادھ کون جو کرسی کی لالج میں ہر جنایت ہر خیانت کرنے کے لئے تیار ہیں تو وہ تو عمر سادھ ہے اگر وہ زیارتِ آشورہ پڑتا ہے تو یہ زیارتِ آشورہ چودہ سو سال پہلے نہیں جاتی ادھر ہی لوٹ کر آج اس کو پتا ہے عمر سادھ کون ہے لانت بہت خوبی پہچانتی ہے آج لانت کرتے ہیں فلان نے غصب کیا حق اہلِ بیت کا اب اس پر لانت کرو جس نے حق غصب کیا اہلِ بیت کا خب اگر انسان لانت کرنے والا خود غاصبِ حقوقِ اہلِ بیت ہو تو لانت کو ایڈریس پتا ہے کہا جانا ہے کہا جانا ہے جہاں ملعون موجود ہوگا آپ اگر کسی متقی پر لانت کر رہے ہیں تو اتر نہیں جاتی اصلا جاتی نہیں ہے لانت اس کو زور سے بھی بیجر نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی کیونکہ اس کا میزبان وہاں نہیں ہے لانت کا میزبان ملعون ہے وہ خود بتا مساؤں کہتا ہوتا ہے نا غلط ایڈریس ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آگا فلان کہا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ نہیں یہ یہ کہا رہا ہے اور وہ اس کو دستک ہی نہیں دیتا اسے پتہ کہا جانا ہے یہ کردار ہیں کربلا میں جو زیارتِ آشورہ میں ذکر کیے گئے ہیں لَوِنَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ بَنِ إِسْرَائِلِ بَنِ إِسْرَائِلِ بَنِ إِسْرَائِلِ کے ان لوگوں پر یا وہ علماء جو عمر بالمعروف نہیں کرتے جو سرمایہ دانے کے دسترخان پر پلتے ہیں اور ان کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے جو درباریوں اور سرکاریوں سے ڈرتے ہیں ان پر اگر لانت کی گئی ہے سید و شہدہ فرماتے ہیں یہ خیال رکھنا لانت کو اپنا ایڈریس معلوم ہے لانت وہیں جائے گی جہاں ملعون ہوگا جو عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر نہیں کرتا اگر عمر بالمعروف و نہ یعنی المنکر نہ ہو ہوگا کیا سورہ روم میں عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر نہ ہونے کا عمر بالمعروف صرف سواب سے محروم ہوں گے لیکن قرآن ذرا آنکھیں کھولتا ہے کہ نہ سواب سے ذرا بات آگے ہے اگر عمر بالمعروف نہیں کیا بات خطرناک آتک پہنچ جائے گی سورہ روم میں آیہ اکتالیس میں سورہ روم آیہ اکتالیس زہر الفساد فی البر والبہر بما کسبت اید الناس لیزیقہم بعد اللذی عملوا لعلہم یرجعون جو کچھ لوگوں نے کیا اید الناس یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے آزاؤ جوارے سے جو کچھ کیا بعض لوگوں کے آمال کی وجہ سے بماغ کا ثبت اید الناس یعنی کچھ لوگوں نے جو اپنے ہاتھ سے جو کچھ کیا مرکز بنائے انہوں نے سینٹر بنائے انہوں نے دکانیں بنائے انہوں نے ان میں فساد و فاشا کا مواد رکھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا یہ سب کچھ اگر یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا یہ جو فساد پہلا رہے ہیں اس کا ہوگا کیا ہوگا یہ کہ زہر الفساد فی البر و البحر یہ فساد پھیلتا ہوا یوں نہیں کہ فقط اس دکان تک محدود رہے گا یہ فساد اس دکان سے نکل کر روڈ پہ آ جائے گا اور اس روڈ سے نکل کر محلے میں آ جائے گا اور اس محلے سے نکل کر اس ملک میں آ جائے گا اور اس ملک سے نکل کر پورے برعظم میں آ جائے گا بلکہ پورے سمندروں میں اور خشکیوں میں آ جائے گا برعظم بھی سارے فاسد ہو جائیں گے اور سمندر بھی سارے فاسد ہو جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے خشکی اور تری ہر چیز میں فساد پہل جائے زہر الفساد فی البر و البحر بما قصبت اید الناس اگر ان فسادیوں کو نہ روکا جائے زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے بر و بحر فاسد ہو جائیں گے اب آج دیکھیں بر و بحر فاسد نہیں ہے یہ فساد کسی ایک ملک میں تھا فہاشی و اریانی یہ کسی ایک ملک میں تھی اس طرح دنیا میں عام تو نہیں تھی آج بر و بار میں پھیل گیا فساد یا نہیں پھیلا کیبل نیٹورک سیٹلائٹ اگر نہیں روکا گیا اس فساد کو یہ بر و بار میں پھیل جائے گا تو وجہ فرمائیں بعضوں کا جب کیبل یا سیٹلائٹ کی بات کہتی ہیں بعضوں کو ٹکنالوجی ذہن میں یاد آجاتی ہے نہ یہ ٹکنالوجی نہیں ٹکنالوجی سیٹلائٹ ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا ہے آپ ٹکنالوجی سے انسانی ارتکاہ کے لیے انسان کی رفاہ کے لیے انسان کی فلاہ کے لیے جیسا کہ کر رہے ہیں لوگ اسی سیٹلائٹ سے انسانی رفاہ و فلاہ کے لیے خدمت ہو رہی ہے لیکن اسی سے فساد بھی جو پھیل آئے مقصود ٹکنالوجی کی مضمت نہیں فساد کا بار و بار میں پھیلنا ہے انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے اگر اسے انسان کی رفاہ و فلاہ کے لیے خدمت لی جائے اسے لیکن آپ دیکھیں اسی انٹرنیٹ میں زہر الفساد و فی البر و البحر کوئی نکتہ ایسا نہیں ہے جہاں فساد نہ پہنچ گیا وہ بگر عمر بالمعروف کرنے والے ہوتے نہ ہی ان المنکر کرنے والے ہوتے روکتے آج مومنین کے بیڈروم میں فساد نہ آیا ہوتا آج ہماری ناموس ہماری عورتیں اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھ کر اور یان مناظر اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہ دیکھ رہی ہوتی آج بر و بر فاسد نہ ہو گیا ہوتا اگر اس فساد کو روکا گیا ہوتا کوئی روکنے والا ہوتا اگر ایک جگہ فساد شروع ہوتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے فساد کے اندر یہ خسلت ہے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہدایت پھیلانا پڑتی ہے گمرائی خود پھیلتی ہے علم پھیلانا پڑتا ہے جہالت خود پھیلتی ہے خود رو ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں خود رو خود اکتی ہیں کوئی چیزیں اگانا پڑتی ہیں غلات انسان کے جتنی خوراک ہے یہ اگانا پڑتی ہے لیکن زہریلی بوٹیاں خود اکتی ہیں گاس بوس خود اکتا ہے صحت و تندرستی کے لئے کوشش کرنا پڑتی ہے صحت بنانا پڑتی ہے بیماری خود پھیلتی ہے بیماریاں پھیلانے کی ضرورت نہیں تندرستی پھیلانا پڑتی ہے اصلاح کرنی پڑتی ہے فساد خود پھیلتا ہے صرف کافی ہے ایک جگہ پر ظاہر ہو جائے اگر ظاہر ہو گیا تو یہ گمان نہ کرنا یہ یہی پر اسی دکان کے اندر رہے گا یہ جو چپ ساد کے قریب سے گزر کے جا رہا ہے یہ منتظر رہے گا یہ چند دنوں میں تیرے گھر کے اندر پہنچائے گا اور آ کر تیری اولاد کو ناموس کو مو بہنوں کو آ کر دامنگیر ہو جائے گا اس دن کفے افسوس ملے گا انسان اب کیا کروں وہ بھی اس سے پہلے گا یہ سار اٹھائے جوان ہو اس کو وہیں پہ روک دو کس طرح سے روکیں یہ فریضہ خدا نے بنایا عمر بالمعروف اور ناہینل منکر کرو آپ میں وہ آیا ارز کروں گا آپ کی خدمت میں جہاں فریضہ انسان کا مقرر کیا گیا ہے فساد کے مقابلے میں سورہ مومنون میں اس سے ذرا بڑھ کر بات کی گئی ہے سورہ مومنون میں یا کہا گئے کہ باروبار میں فساد پھیل جائے گا لیکن وہاں پر ہے نا باروبار سے مطلب آگے بڑھ جائے گا سورہ مومنون میں آیہ اکتر میں سورہ مومنون اللہ ومنہ سلام محمد وآلہ محمد وآلہ وطبع الحق و احوائهم اگر حق معروف خواہشات کے بیچے چل پڑے لذتوں کے بیچے چل پڑے شہوتوں کی پیروی شروع کر دے اگر حق پرست جوان حق پرست خواتین مومن خواتین و مرد حسین ابن علی کو ماننے والے خواتین و مرد مسئلہ کے اسلام و دین و قرآن سے تعلق رکھنے والی نسل اگر یہ احواہ و خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہوگا کیا مغربی تحذیب شہوانی تحذیب ہے شہوانی اس کی کل بنیاد شہوانی کے اوپر ہے اس کلچر کو غور سے اگر دیکھیں ابھی یہاں بیٹھ کے سب کی رال ٹپکتی ہے کہ ہم کسی طرح وہاں پہنچیں لیکن وہاں پہنچے ہوئے سے پوچھیں کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جو دور رہ کر نہیں سمجھے اس سمجھ میں آتے ایک بزرگوار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے وہ ایسے تنزیہ شادی کی مضامت کی جاتی ہے اب اس کو کبھی سیریس نہ لیا کریں جب تنزیہ طور پر شادی کی مضامت کی جائے کرتے ہیں نا بعض افیات کے شادی جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہتے تھے کہ ان جوانوں کو کون سمجھائے کہ شادی ناکی کریں کہتے تھے بہترین طریقہ ان کو سمجھانے کا یہ یہ کہ شادی کروا دیں ان کی انہیں خود معلوم ہو جائے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس بغیر انہیں سمجھ میں نہیں آتی خب یہ تنز ہے کیونکہ شادیاں کر کے پریشان ہو جاتے ہیں شادیاں کر کے پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تربیت یافتہ نہیں ہوتے حقوق ایک دوسرے کے نہیں جانتے اس وجہ سے شادیوں کے بعد مشکلات شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی کو یہ سمجھانا ہو کہ مغربی تحذیب شہوانی تحذیب ہے یہاں بیٹھ کر چاہے محروم کو جس کی رال ٹپک رہی ہے اسے نہیں سمجھا جا سکتا آپ جتنا اس کو سمجھائیں وہ اور زیادہ مشتاق ہوتا ہے جیسے کسی نے بتایا آوائل میں جب انٹرنیٹ آیا تو کسی نے ذکر کیا کسی شریف آدمی کے پاس کہ انٹرنیٹ بڑی فاسد چیز ہے تو انہوں نے تاجب کا اظہار کیا کہ کیسی فاسد چیز ہے کہا اس میں اریانی ہوتی ہے اس میں فہاشی ہوتی ہے کہا اچھا استغفراللہ لا خولہ ولا قوتہ ایسی فاسد چیز شیطان نے بنا دی وہاں سے فوراں اٹھ کے چلے گئے یہ شریف صاحب اور جا کر ان سے پوچھا کہ یہ ہوتا کہاں ہے انٹرنیٹ کس دکان سے ملتا ہے انہوں نے بتایا ان کو ایڈریس دیا یہ گئے وہاں جا کر کہا جی مجھے انٹرنیٹ جائیے انہوں نے کہا انٹرنیٹ کو بھکی تھوڑی ہے یہ تو اس طرح کی چیزیں سمجھایا ان کو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا کروں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کمپیٹر ہونا چاہیے پہلے خب انہوں نے وہیں پر یہ بنی بنائی بات نہیں ہے یہ صحیح بات ہے انہوں نے جا کر کمپیٹر خرید لیا اب آ کر گھر میں آن کیا اس میں فساد نہیں تھا کمپیٹر جب چلایا انہوں نے اس میں فساد نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی فساد ٹیلی فون کیا کسی کو کہا کہ وہ جو کہتے ہیں انٹرنیٹ میں بڑا فساد ہوتا ہے کہاں ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیسے انہوں نے کہا میں کمپیٹر لے کر آیا اس کو آن کیا پہلے تو آن کرنا نہیں آتا تھا کسی سے کروایا آ کر پھر اسے کہا کہ سب دکھاؤ اس میں جو کچھ ہے دکھاؤ انہوں نے سب دکھا دی اس میں کہیں فساد نہیں تھا کہا کہ مجھے تو کہا گیا تھا انٹرنیٹ میں بڑا فساد ہے اس نے سمجھایا کہ انٹرنیٹ یہ کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ اور چیز ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرو انہیں کہا کہ آپ اس کے لیے کنیکشن لیں جا کرو اور اس کے لیے ٹیلی فون کیبل ہونی چاہیے فلا ہونا چاہیے یہ وصل کرو وہ فوراں اٹھے جا کر اور انہوں نے سارا انتظام کر دیا اب بلایا کسی لڑکے کو کہ آپ انٹرنیٹ چلا کے دکھاؤ مجھے انہوں نے چلا کے دکھا دیا انہوں نے کوئی ایسی مسلم سائٹ جو ہوتی ہیں عموماً وہ نہیں کھول کے دے دی انہوں نے دیکھا اس میں کوئی فساد نہیں ہے کہا کہ ایسے پیسے میرے ضائع کروائی ہیں کہاں فساد ہے کہاں اس میں فساد ہے اور آخر کار چونکہ ہوتا ہے جس چیز کا آپ کہنے ہیں بڑی فاسد چیز ہے بڑی غلط چیز ہے وہاں اریانی فہشی ہے اور یہاں پر ایسے بعض بیمار شہوانی بیمار بیماریاں مختلف ہوتی ہیں بعض ہوتے ہیں پیٹ کے بیمار اگر ایسے شخص ہیں جو بیمار ہے یعنی اشتہا ہے کھانے کی اگر آپ کہیں کہ مثلا وہاں کسی دشمن کا نام لے مثلا کہیں سپاہی صحابہ کہاں بڑی دے کے پکتی ہیں اور یہ پلو کھانے کا بھلا شوقین ہے تو یہ یہی سے ارادہ کر لیتا ہے ایڈریس دو کہاں ہیں میں ان کو اقتصادی نقصان پہنچ رہا ہوں جا کر دشمن ہے نا اس پر اقتصادی نقصان پہنچ جانے گا اگر دو تین ڈشیں ان کی کھا لیں بہرہ اقتصادی طور پر وہ خسارے میں ہو جائیں گے اس طرح بعض بیمار ہیں بعض ذہن بیمار ہیں جب ان کو مضمت کے طور پر کہتے ہیں وہاں بڑی فساد ہے وہاں بڑی فاشی ہے تو یہ بیمار کا اور جی کرتا ہے اگر ایسی چیز ہے تو پھر تم مجھے پہلے جانا چاہیے تھا ایک ملک میں میں گیا پاکزان سے باہر وہاں ایک مومن نے دوسرے سے جمعہ کے دن کہا کہ او جمعہ پڑھنے تو تو اس نے اس کو کہا بندہ اے خدا اگر مجھے جمعہ پڑھنا ہوتا میں قم میں جاتا ادھر نہ آتا میں کوئی یہاں اتنے پیسے دیئے ایجنٹ کو اتنے پیسے ویزے کے دیئے ان طریقوں سے آیا ازار جتن کر کے ادھر جمعہ پڑھنے آیا ہمیں یا دھر دماغ کراب ہوگئے کہ جمعہ پڑھنے آیا ہمیں وہ آیا میرے پاس کہا مولانا وہ فلاہ ایسے کہتا ہے میں نے کہا صحیح تو کہتا ہے وہ تو جمعہ پڑھنے تھوڑا ہی آیا ہے واقعا شہوانی تحذیب ہے علامہ اقبال نے اسی تحذیب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تحذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود خوشی کرے گی یہ وہ تحذیب ہے جو اپنے خنجر سے خود 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 خوشی کرے گی جو شاخِ نازق پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا یہ غیر انسانی تحذیب اپنے خنجر سے خود خود خوشی کرے گی اپنے آپ کو ہلاک کرے گی لیکن اس وقت تک بہت سوکو بھی ہلاک کر چکی ہوگی مغربی تحذیب یعنی انسان کو منکرات کی طرف رغبت دینے والی تحذیب جوان نسل کو اور تو مرد کو منکرات کا کھیت منکرات کا گراؤن اگر نہ ہو امر بالمعروف ونہین المنکر یہ تحذیب لے ٹوبے گی اور کس مہارت سے اس تحذیب کو آپ کے پاکیزہ محول کے گھروں تک پہنچا دیا گیا حیاء ختم کر دی گئی جب کسی گھر میں حیاء ختم ہو جائے بھائی بہن میں حیاء ختم ہو جائے حیاء جب ختم ہوتی ہے پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ بھائی بین نہیں رہتے یہ تحذیب کر لیں جس گھر میں حیاء نہیں ہوگا وہاں پر محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہے نہیں ہے واقعا نہیں ہے آپ آئی دن یورپ کے یہ واقعات اگر میڈیا میں خبروں میں حوادث ان کے سنیں وہاں پر یہ حوادث ہیں مغربی تحذیب اسی چیز کا نام ہے ہیں ایسی ویب سائٹس ان میں جا کر دیکھیں اس تحذیب کے اثرات تباکن انہوں نے خود لکھے ہیں کہ اس وقت بعض ممالک مغربی ایسے ہیں کہ جن میں ساٹھ پیٹ سٹھ فیصد بچے حرام کے پیدا ہوتے ہیں حرام کے یعنی ان کے اپنے نظام ازدواجی اور خاندانی نظام کے مطابق بھی حلامزہ دینے یہ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لاکر کسی روڈ میں کسی ٹوکری میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پرورشگاہ ان کو لے جاتی ہے جا کر ان پرورشگاہوں میں پلتے ہیں بڑے ہو کر ان کو ڈیوٹیاں جو دی جاتی ہیں وہ یہی ہیں جو اب عراق میں آ کر انجام دے رہے ہیں یہ اکثر پرورشگاہوں کے پلے ہوئے ہیں یہ مغربی تحذیب ہیں اب میں بعض چیزیں نہیں کر سکتا اشارہ اشارے کے نائے میں ہی ہو سکتی ہیں سرحات سے نہیں ہو سکتا مغربی تحذیب جس کے ہم دل دادا ہیں جس کے لئے رال ٹبکتی ہے جو سرائت کر کے ہمارے گھنوں تک آ نافذ ہوئیے وہاں پر اب میرے ذہن میں وہ دقیق رقم نہیں رہی پرسنٹیج کتنا ہے اس کا دس یا پندرہ یا بیس فیصد یعنی اسی حدود میں ہے کہ اتنے فیصد لڑکیوں کی بکارت باپ کے ذریعے ٹوٹتی ہے ایسی تحذیب نہیں ہے یہ اس لئے شہوانی تحذیب انسانیت سوز تحذیب اقدار سوز تحذیب اور ہمیں تو دکیلہ گا رہے ہیں اس کے اندر حیاء جب معاشرے سے ختم ہوتی ہے انہی منکرات کے ذریعے سے صفات انسانی جب پائے مال ہو جائیں سورہ مومنون میں آیاء اکتر میں اگر مومن مومن انسان مومن لڑکا اور لڑکی حق پرست حق اگر خواہشات کے پیچھے چلا جائیں کیا ہوگا حق اگر خواہشات اور شہوات کی پیروی شروع کرتے کیا ہوگا وَلَوِ تَبْعَلْحَقُ اَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا وہاں پر تھا کہ صرف بر و بہر فاسد ہو جائیں گے خوشکیاں اور تریاں فاسد ہو جائیں گے یہ آیاء کہہ رہی ہے کہ نہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے اگر احواء و خواہشات کی ترویج ہو فساد پھیلنا شروع ہو جائے اور کوئی روکنے والا جا پہنچے گا زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب فاسد ہو جائیں گے سب کے سب فاسد ہو جائیں گے ایک فاسد کائنات کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں میں ایک مثال سے اس مطلب کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت مثال آپ کی جانی بے جانی مثال ہے کوئی اجنبی مثال نہیں آج کل محولیات کا بڑا چرچہ ہے تذکرہ ہے ہر ملک میں پہلے تو اصلا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی ان کو لیکن جب گرمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے پسینے آنا ان کو شروع ہیں ایسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب ان کو احساس ہوا کہ آخر گرمی کیوں بڑھ رہی ہے دن بہ دن پتہ چلا کہ محولیات کا نظام خراب کر دیا زمین کی محولیات کا نظام نہ فقط ہمارا شہر یعنی زمین کے اردہ گر جو سسٹم خدا نے ایجاد کیا بنایا ہوئے زمین کی حفاظت کے لیے اور زمین پر حیات کی بقا کے لیے اس نظام کو درمبرم کر دیا انسان نے کل پرسویں ایک اخبار میں سرخی لگی تھی آپ نے پڑھی ہوگی بعضوں نے لکھا پتہ نہیں کس کے حوالے سے لکھا میرے ذہن میں نہیں رہا ہو مطلب کسی یہ جو ہے یو این او کا ادارہ محولیات کے حوالے سے جی ناسا تو امریکان ادارہ ہے یو این او کا یو این او کا محولیات کے لیے جو ادارہ ہے اس نے امریکی صدر کو یہ خطاب کیا ہوا تھا کہ جناب بوش اسامہ سے زیادہ خطرناک کاربن گیز ہے وہی خوبصورت سرخی اس نے لگائی تھی کہ تُو نے اپنی کمر کاز لیا اسامہ ڈھوڑنے کے لیے اسامہ ملے گا کہاں جب خود ان کے پاس ہو تو کہاں ملے گا ان کو ساری دنیا ڈھوڑنے اسامہ کہاں ہے جو آدمی این اک لگا کے این اک ڈھوڑ رہا ہو اسے کہیں بھی این اک نہیں ملے گی تجربہ کر لیں آپ این اک لگا کے این اک ڈھوڑنے ہوں کہیں ہو تو ملے گی وہ تو آپ کی آنک پر ہے انہوں نے اسامہ آستین میں رہ کر اسامہ ڈھوڑنے رہے ہیں کہاں ملے گا اسامہ دنیا کوئی دھوکے میں ڈالا ہوا بڑی خوبصورت سرخی انہوں نے لگائی کہ اسامہ سے زیادہ خطرناک کاربن گیس ہے جو تمہارے کارخانوں میں روزانہ نکلتی ہے اور نکل کر مولیات کو تباہ کر دیا جس نے آج لکھا ہوئے کہ اکیس شہر شاید انہی بیس سالوں کے اندر ڈوب جائیں گے اگر یہی رہا یہی تناسر بگر ٹیمپریچر کا رہا کتبی برفیں پگل جائیں گی اور کہاں کہ بنگلہ دیش پورا ڈوب جائے گا مالدی کچھے سا اس کا ڈوب جائے گا اور بولیوی اتنا ڈوب جائے گا ابوزہ بھی اتنا ڈوب جائے گا یہ جو سائلی شہر ہیں بہت سارے نیو جارک ڈوب جائے گا سطح سمندر آگئی ہے ابھی بہت اوپر آگئی ہے لیکن یہ وینس ڈوب جائے گا اس طرح کہ 21 شہروں کے بڑے بڑے دنیا کے شہر ان میں یہ سارے یہ ڈوب جائے گا بنگلہ دیش پورا ڈوب جائے گا بہت خوش ہوں گے کہ چلو ہڑتال تو نہیں ہوگی خب یہ خطرہ ہے یہ اسامہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نہیں محولیات کے نظام کو درم برم کر دیا کاربن گیس فاسد ہے حیات کے لئے مزر ہے محول کے سارے نظام کو درم برم کر دیتی ہے کہتے ہیں اوزن کا سراخ کر دیا اس نے اوزن جو زمین کے اردگرد بنا ہوا ایک حالہ ہے ایک تیہ ہے جو سورج کی روشنی کو چھانتی ہے فلٹر ہے خدا نے لگایا ہوا ہے کہ مزر شوائن سورج کی زمین تک نہ پہنچیں حیات کو نابود نہ کریں کاربن گیس یہ جو کارخانوں میں پیدا ہوتی ہے آپ کی فریجوں میں اور اسی ان میں یہ تباکون ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا نظام درم برہ ہو گئی پس آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان یہ قرآن نے فرمایا کہ باز اوقات زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں صرف بر و بار نہیں بلکہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں آیاء پہ توجہ کیا آپ نے وَلَوِتَّ بَالَحَقُ اَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں خب یہ میں نے جسمانی مثال دی تاکہ آپ ذہن میں باور کر لیں کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک یا ایک کارخانہ زمین و آسمان کو فاسد کر سکتا ہے جیسا کہ کر دیا انہوں نے اس سے کہیں زیادہ کاربن گیس سے کہیں زیادہ مؤثر فساد ہے اخلاقی کاربن گیس سے کہیں زیادہ اور اگر کاربن گیس زمین و آسمان کو تباہ کر رہی ہے اور زمین کے اوپر کئی شہروں کو ڈوبنے کا خطرہ ہے اس تحذیب نے جو کچھ فساد مچایا ہے اس تحذیب سے بھی زمین و آسمان کا خطرہ ہے اور زمین و آسمان کے درمیان موجود انسانیت کو اور انسانی اور بشری اقدار کو خطرہ ہے وہی اقدار جو سسٹرمائز کر گیا ہمارے گھروں میں پہنچا دی گئی جن سے لذت محسوس کرتے ہیں جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے نہ صرف آپ کا گھار تباہ ہوگا آپ کا شہر و گلی و محلہ تباہ ہوگا زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے ظاہرہ فاسد زمین و آسمان میں جو رہے گا اس کے اندر وَمَنْ فِيْهِنَّا جو ان کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوگا وہ بھی فاسد ہو جائے گا خب اب چارہ کیا ہے اس سے پہلے کہ میں چارہ کی آیت پڑھوں رائحل کی آیت پڑھوں ایک اور دوکھا کچھ لوگ ایسے ہیں یہ آیت یہ آپ نے سب نہیں یہ سورہ بقرہ میں یہ سب کی آپ کی پڑھی ہوئی آیت باقی آیت میں نے کہا وہ مردوں سے پوچھنی چاہیے کہ انہوں نے محتدد مرتبہ سنی ہے لیکن یہ شہد زندوں کو بھی یاد ہوئی آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو جو مفسد ہے فساد پھیلا رہے ہیں بر و بہر کو فاسد کر رہے ہیں زمین و آسمان کو فاسد کر رہے ہیں ماحول کو فاسد کر رہے ہیں انسانی روحوں کو فاسد کر رہے ہیں گروں کا ماحول فاسد کر رہے ہیں اخلاق کو فاسد کر رہے ہیں نابود کر رہے ہیں بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو جا کر کوئی کہے کہ آپ فساد پھیلا رہے ہو ایک تو وہ جواب ہے کہ تجھے کیا اس سے تو گزر آئے ہیں غیر جمع دار انسان اس کی منطق ہے اپنی اس کی اپنی خاص بولی ہوتی ہے اگر اسے کہو آپ فساد نہ کرو کہتا ہے تجھے کیا اور اگر اسے کہیں کہ دوسرے فساد کر رہے ہیں اور روکو اس کو کہتا ہے مجھے مجھے کیا یہ تجھے کیا مجھے کیا یہ فساد کے پھیلنے میں مدد دے رہے ہیں یہ خود مفسد ایک تو یہ جواب ہے کہ تجھے کیا یہ ہر ایک کا آپ کا ذاتی تجربہ ہوگا آپ نے کہا بھی ہوگا اور آپ کو کہا بھی کیا ہوگا اب آپ خود دیکھ لیں کہ کہیں ہم نے کسی کو کہا ہے تجھے کیا اگر کوئی آدمی آ کر روک دے کہ بھئیہ یہاں پر گاڑی پارک نہ کرو کہتا ہے تجھے کیا یہ تیرے باپ کی ہے یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر کبھی وہ اپنی نسلوں کو بھی کہے کہ کسی کو گاڑی پارک کرتے ہوئے غلط منع نہیں کرنے یہی جواب دیتے ہیں اگر کوئی کسی کو منشیات بیچ رہا ہو اور اسے کہیں کہ بھائی یہ یتیم بچہ ہے اس کو سگریٹ پہ نہ لگاؤ اس کو منشیات پہ نہ لگاؤ وہ کیا کہتے ہیں یہ تمہارا چاچا لگتا ہے یہ بولی ہے نا یہ ہمارے معاشرے کی زبان ہے یہ فاسد معاشرے کی زبان ہے کہتے ہیں تمہارا کیا ہے یہ ایک زبان ہے بےہودہ زبان تمہیں اس سے کیا بعض کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی تمہیں نماز پڑھنے سے روکا ہے جو تم ہمیں شراب پینے سے روک رہے ہو بعض اس سن سے شواب دیتے ہیں کہتے ہیں کسی مسجد میں گدہ گوسایا دروازہ کھلا ہوا تھا بیسے تو بند ہوتی ہے مساجد کے ان میں کوئی انسان بھی گسنے نہ پائے لیکن مسجد کھلی ہوتی دروازہ اس کا کھلا تھا گدہ گم رہا تھا آوارا اندر گوسایا مسجد کے اندر مولانا انتفاق سے مسجد میں تھے انہوں نے دیکھا پوچھا یہ کس کا گدہ ہے بتا دی ہے فلان آدمی کا گدہ ہے مسجد کی پڑوس میں ہی رہتا تھا اسے بلایا انہوں نے اور خوب ڈانٹ پلائی اسے کہ شرم کرو کچھ خیال کرو خانہ ہی خدا ہے یہ گدہ تمہارا جانوار ہے اس کو لگام دو اس کو باندھ کے رکھو اس کو یوں کرو باہر کے مولانا کے موں میں جو آئی انہوں نے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ گدہ ہے تمہارا اس آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب بے زبان ہے گدہ ہے سمجھدار نہیں ہے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا غصہ آیا میں بھی کبھی آیا ہوں آپ کی مسجد میں آپ میرا بتاؤ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت بے زبان تھا اس کو پتہ نہیں شاء اللہ مسجد آپ کی یہ گھصہ آیا تھا کبھی میں بھی آیا ہوں جاتا باز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی روکا ہے آپ کو نماز پڑھنے سے جو آپ ہمیں شراب سے روکتے ہیں عجیب استدلال ہے لیکن باز کی زبان اور ہے قرآن نے ذکر کیا کہ مجھے کیا تجھے کیا کچھ یہ جواب دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی روکا ہے جو آپ ہمیں روک رہے ہیں ایک تیسری زبان باز استعمال کرتے ہیں مفسد فساد پھیلا رہے ہیں لیکن اگر انہیں جا کر کہو آپ فساد پھیلا رہے ہیں نیوی حضور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے آپ بدبین ہیں آپ کو صحیح بتایا نہیں گیا صحیح سنا نہیں ہے آپ نے رپورٹ صحیح نہیں پہنچائی گئی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو اس معاشرے کو نئی صدی میں داخل کرنے کے لیے رات کو سوتے نہیں باز ایسے کہتے ہیں ساری رات جاگ جاگ کے ہم معاشرے کی ترقی کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فساد پھیل رہے ہیں معاشرے کی پسماندگی دور کر رہے ہیں اس قوم کی پسماندگی دور کر رہے ہیں یعنی ہم اصلاح کر رہے ہیں سورہ بقرہ یہ ابتدائی آئے ہیں یہ سب نے پڑھی ہوئی ہے آپ نے با رہا کیونکہ اکثر جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا وہ پہلا سبارہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آیا جیرہ میں وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ ضرور پڑھئے محمد وعالم وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ پہلے تو کوئی روکتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی جردکاری بیٹھے اور آ کر ان کو روکے جن کی منطق شیطانی جن کی سوچ شیطانی ہے اگر کوئی ان کو فساد سے روکے اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ زمین کو فاسد نہ کرو ماحول کو فاسد نہ کرو معاشرے کو فاسد نہ کرو یہ مفسدین فی الْعَرْضِ ان کو اگر کہا جائے اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ قَالُو کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون یہ فساد لگتا ہے آپ کو یہ اصلاح ہے ہم نے اتنا سرمایہ لگایا ہے ہم آپ کے بچوں کو اپٹو ڈیٹ کر رہے ہیں اگر کل یورپ میں گئے اور ان کو جوہ کھیلنا نہ آیا تو کیا مو دکھائیں گے ادھر جا کر کس بحشی قوم سے آئیں خب یہ ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں ان کو نئی دنیا میں داخل کر رہے ہیں جب انہیں کہتے ہیں فساد نہ کرو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یعنی مفسد اپنے آپ کو مسلح سمجھ بیٹھے لوگوں کے دین خراب کر رہے ہیں لوگوں کے اتقادات خراب کر رہے ہیں لوگوں کا اخلاق خراب کر رہے ہیں لیکن جب ان کو جا کر کہو یہ کام نہ کرو کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمدار دیں ہم تو قومی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں مفسدین بنامِ مسلحین مفسدین درپردہِ مسلحین یہ فساد ہے وہ اپشارہ کیا ہے کریں گیا قرآن نے یہ بھی بتایا رائے حل بھی سورہ بارکہ بقرہ میں ہی آیات دو سو اکی آون میں وہ فریضہ فلسفہ کربلا بیان ہوا سورہ بارکہ بقرہ میں آیا دو سو اکی آون میں مازویت ساکھ اللہ 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 یہ شمارہ ظاہران درست نہیں ہے سورہ بکرہ کی دوستو کیا ہوئے میں زبانی پڑھ دیتا ہوں آیا بعد میں اس کا صحیح اڈریس آپ کی خدمت میں عرض کرنا لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الْعَرْضِ دو آیاتیں اس مضمون کی لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدِّمَتْ سَوَامِئُ وَبِعَءُ وَسَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُزْكَرُ فِيهَا إِسْمُ اللَّهِ دوسری آیت کے اندر ہے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الْعَرْضِ فساد تو پھیلانے والے ہیں موجود مفسد موجود ہیں ہر بہانے اور ہر دلیل سے فساد پھیلانے رہے ہیں یا اصلاح کے نام پر یا ترقی کے نام پر یا تمدن کے نام پر ہر نام سے اصلاح فساد پھیلانے والے ہیں اب فریضہ کیا بنتا ہے اللہ کا ایک نظام ہے نظام دفاع کہ اگر خدا بعض لوگوں کو مفسدین کو بعض مسلحین کے ذریعے دفع نہ کرے قانون دفاع اگر خدا مفسدین کا راستہ مسلحین کے ذریعے نہ روکے تو معلوم ہے کیا ہوگا دینی مراکس سارے کے سارے نابود ہو جائیں سب سے پہلا اثر فساد کا دین کے اوپر پڑے گا تمہارا دین برباد ہو جائے گا لَهُدْدِ مَتْ سَوَا مِيُو دین کوئی سبھی ہو دینِ مسیحیت ہو اس کا سومہ ویران ہو جائے گا دینِ یہودیت ہو اس کا کنیسہ ویران ہو جائے گا دینِ اسلام ہو اس کی نمازیں برباد ہو جائیں گی اور اس کی مساجد و امام بارگاہیں برباد ہو جائیں گی تباہ جائیں گی یا تو فاسد آ جائیں گے فاسد آ جائیں گے کہ ایک فساد کس طرح گستہ ہے دینی مراکز کے اندر تعلیمی مراکز کے اندر گس آیا ہے بعض لوگ احساسِ ذمہ داری نہیں کرتے نہ صرف یہ کہ مفسدین کو روکتے نہیں بلکہ کوئی اجتماعی کوئی دینی ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے جن کے اندر اہلیت ہے جن کے اندر کوئی صلاحیت خدا نے رکھی ہے اور جن کو ایمان و خلوص اللہ نے دیا یہ احساسِ ذمہ داری نہیں کرتے اپنی عزت بچانے کے لیے گھروں میں دفتر گئے اور گھر آئے خب یہ چھوڑ دی دوسروں کے لیے ایک طبقہ خصوصت امام بارگاہ اور ازاداریاں ایک بلا میں جو مقتلع ہو گئی ازاداری کون جواب دے ہیں ہم سب جواب دے ہیں معصوم کے سامنے ہم سب جواب دے ہیں سید و شہدہ کے سامنے ہم سب جواب دے ہیں والدہ سید و شہدہ کے سامنے ایک طبقہ جس کو کوئی جوتا اپنا دینے کے لیے تیار نہیں اگر ایک نشئی یہاں باہر بیٹھا ہوا ہو اور آپ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں نماز بڑھنے آتے ہیں اس نشئی کو اپنا نیا جوتا دے کر آئیں کہ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اس کا خیال رکھنا میں ابھی مجلس سن کر آتا ہوں کرتے ہیں یہ کام کرنا ملیں کبھی ایسا کام ورنہ ننگے پاؤں گار تک جانا پڑے گئے سردی میں نشئی ہے نشئی متوازن انسان نہیں ہے مخمور آقل ہے اس کی اور دیتا بھی کوئی نہیں کوئی معمولی سی امانت اس کے نہیں سپورٹ کرتا حتیٰ اس کے گھار والے اس کو کوئی امانت سپورٹ نہیں کرتے جب ایک معمولی برتن اس کے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ایک جوتا اس کے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو کیا ہوا اس مملکت کے اندر یہ تفاق کیوں رنما ہوا کہ ازاداری جیسا مقدس ترین فریضہ اور اہم ترین واجب اور مقدس ترین عمل اٹھا کر نشئیوں کے سپورٹ کر دیا گئے جو جی میں آتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح بھی مراکز ویران ہو جاتے ہیں اگر عمر بالمعروف نہ ہی ان المنکر نہ ہو ابھی تو ازاداری میں یہ ہوا اگر مساجد میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا کل دیکھنا ایک نشئی امام جماعت باندھ کے کھڑا ہوگا اب باقی نشئیوں اس کے پیچھے سفیں باندھ کے کھڑے گا کل دیکھنا مدرسے بھی نشئیوں کے قبضے میں ہونے جو جو سنگر خالی کروگے وہ دوسرے آکے اس پہ قابض ہوتے جائیں گے ہم عزت بچانے کے لئے دور رہیں ازاداری فریضہ ہے نماز کی طرح واجب ہے واجب شک نہ کریں اس چیز میں شرکت کریں ان مجالس میں شرکت کریں ان عزت داریوں میں جب تک یہ عزت داری زندہ ہے اسلام زندہ ہے واقعا انسان کا دل خون کے حصر ہوتا ہے دل خون گریہ کرتا ہے بعض چیزیں دیکھ کر لیکن ذمہ دار کون ہیں انسان نشئیوں کو کہے کہ آپ کیوں آگے امزل ہے اموماں خالی کھنڑ رہا نشئی کہاں بیٹھتے ہیں آپ کے ہر نشئیوں کے لئے کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو حکومت سے مطالبہ کریں مظلوم مخلوق کے لئے کوئی کریں اموماں کہاں بیٹھتے ہیں جا کر کنڈرات میں نہ آباد غیر آباد مکانوں میں ویران گلیوں میں جہاں رفت آمد کام ہو یا جس گار میں کوئی نہ رہتا ہو ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کبرستانوں میں نشہیوں کی پناہ گائیں ہیں ویران جگہ پر ویران جگہ جو بھی ہوں گی یعنی جہاں پر بھی صحیح سالم اور متوازن لوگوں کی رفت آمد نہیں ہوگی نشہی جا کر اس کو اپنا اڈہ بنا لیں یہ تیر ہے کس طرح آ گئے مقدس درین چیز پر نشہی قابض ہو گئے لگتا ہے کہ ویران ہوئی یہ چیز پہلے ازاداری ویران ہوئی ہے پہلے کیوں ویران ہوئی ہے اس لیے کہ نہیں آئے جن کو آ کر ازاداری سنبھالنا چاہیے تھی نہیں آئے اور میدان ازاداری کو ویران چھوڑا لہٰذا یہ نشہی آ کر اس میں قابض ہو گئے کیوں تعلیمی آفتہ نہیں آئے کیوں علماء نہیں آئے کیوں ان کا جن کا فریضہ بنتا تھا آگے نہیں آئے اہمیت نہیں تھی اس کی شایعہ نشان نہیں تھا یہ آپ کی ویران کیا ویرانوں میں آتے ہیں لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَخُدِّمَتْ سَوَامِ وَبِعَوْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُزْكَرُ فِيهَا اسم اللہ دینی مراکس بھی ران ہو جائے گا دین تمہارا تباہ ہو جائے گا اور دوسری آیت میں ہے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَ دِلْعَرْضِ اگر بعض لوگ آ کر منقرات کو نہ روکیں اور خدا مسلحین کے ذریعے مفسدین کو نہ روکیں زمین ساری فاسد ہو جائے گی یعنی اللہ کا نظام یہ زمین کو بچانے کے لیے مراکس دین کو ورسومات دین کو اور مراسم دین کو نمازوں کو بچانے کے لیے ازاداریوں کو بچانے کے لیے کہ بعض مسلح آئیں مفسدین کو روکیں فساد نہ کرنے دیں لَوْ لَا تَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا فرمان دفاع کہ اٹھو مفسدوں کا راستہ روکو تاکہ تمہارا دین بھی سالم رہے تمہارا گھر بھی سالم رہے تمہارا معاشرہ بھی سالم رہے اورنہ زمین ساری فاسد ہو جائے گی اور فاسد زمین فاسد نسل پرورش دیتی ہے فاسد زمین سے فاسد چیزیں جنم لیتی ہیں اگر آج ہمارے سکوت کی وجہ سے زمین پر فساد پھیل جائے معاشرے میں فساد پھیل جائے اور کل کوئی اس معاشرے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھیلے ہوئے فساد کا شکار ہو جاتا ہے خدا شاہد ہے سب ہم ذمہ دار ہیں اس بچے کے فساد کے اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ یہ معصون بچہ کیوں فاسد ہو گیا کیونکہ تم نے اپنے معاشرے سے فساد ختم نہیں گیا مفسد تو ہے مچھر تو ہے بیماری پھیلانے والا لیکن کو سپریہ کرنے والا بھی ہو گندی نالیاں تو ہیں لیکن ان کو صاف کرنے والے بھی ہو اور نہ معاشرہ تباہ ہو جائے یہ وہ سبب تھا یہ وہ قرآنی اصل تھی جس کو سید الشہدان علیہ السلام نے کربلا میں لوگوں کو بتایا پوچھتے تھے لوگ کیوں کہ آپ کر رہے ہیں آپ گھر میں چین سے بیٹھے ہوئے تھے بیبیاں گھر میں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں بچے گھر میں اہلِ بیت کے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ضرورت پڑی کہ آپ اٹھ کر اپنے کمبے کو لے کر اولادِ رسول اللہ کو لے کر آگے بازاروں میں اور میدانِ کربلا میں سید الشہدانی یہی جواب دیا اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ میں اُمَّتِ جَد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں اُرِدُ اَنْ اَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ میں عمرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَا عِنِ الْمُنْكَرِ کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ فساد دمشق سے زیادہ پھیل کر مملکت کے دوسرے شعبوں میں اور مملکت کے دوسرے شہروں میں نہ پہنچ جائے دوسرے بلاد میں نہ پہنچ جائے کعبہ و مدینہ و مکہ ہر چیز کو فاسد نہ کر دے اور لوگوں کے گھروں کو فاسد نہ کر دے اس لیے میں نے قیام کیا ہے اور ہم آج اس قیام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس قیام کا تذکرہ کرتے ہیں جو قیام انسان کو کہتا ہے کبھی بھی فساد کے مقابلے میں سکوت اختیار نہ کرو اگرچہ تمہاری اس میں جان بھی چلی جائے سوید و شہدہ نے جو فساد روکنے کے لیے جو کچھ پیش کیا ہمیں نہیں ہے اس کی قادر ہم معرفت نہیں رکھتے اس کی جو کچھ سید و شہدہ علیہ السلام نے فساد کو روکنے کے لیے پیش کیا جنگجونی ساتھ لے کر گئے مسلحین ساتھ لے کر گئے جو اصلاح کرے معاشرے کی کچھ نے کربلا میں قربانی دی اور کچھ کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اصلاح کی جا کر مفسدوں کے سامنے زبان یزید سے بڑا مفسد یزید سے بڑا ستمکار کوئی مفسد نہیں ہے سید ساجدین کے گلے میں توک تھا ہاتھوں میں اتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھی اور یزید فاسد انسان اس فاسد کے سامنے توک بھی مانے نہیں بنا بیڑیاں بھی رکاوٹ نہیں بنی اتکڑیاں بھی رکاوٹ نہیں بنی اس فاسد نے جب انہیں فساب کا اظہار کیا سید ساجدین اٹھ کھڑی ہوئے اسی جھکیوی کمر کو سیدھا کیا توک والی گردن کو سیدھا کیا اٹھایا اور فرمایا کہ میں تجھے یہ فساد کرنے نہیں دوں گا ایک درباری ختیم ممبر پہ بیٹھا اور اس نے یزید کی مدھو سنا کی اور اہل بیت کی مضمت کی سید ساجدین نے اس کی زبان وہیں بھی بند کر دی گلے میں توک پڑا ہوا تھا لیکن لب پہ تالہ نہیں تھا بہت دشوار تھا سید ساجدین کے لئے یہ سفر کن کن مراحل سے سید ساجدین کو گزرنا پڑا آسان نہیں تھا صرف اس کاروان کے ساتھ جانا ہی کون سا کاروان جس میں پھوپیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے جس میں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں ہے اور غجور سید غجور امام جب کوفہ سے باہر چلنے کے لئے کہا گیا امام کی فریاد نکلی جناب زینب اولیاء نے فرمایا کیا ہوا بیٹا کس وجہ سے یہ فریاد نکلی فرمایا پھوپی امام یہ ملعون جس طرف جانے کے لئے کہہ رہے ہیں اس کو بازار کہتی ہیں وہ بازار ہے اب میری بہنیں بازار میں جائیں گی میری پھوپیاں بازار میں جائیں گی جہاں نامارم ہوں گے جہاں تماشائی ہوں گے لیکن سید ساجدین کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا اس لئے تو جب بھی سید ساجدین جب مدینہ واپس نے اٹھا ہے جب بھی کوئی پوچھتا مولا کس مقام پہ زیادہ تکلیف پہنچی سید ساجدین نے کبھی نہیں کہا کربلا ہمیشہ فرماتے تھے شام شام شہید تو سب کربلا میں ہوئے بابا کے گردن کربلا میں کاٹی گئی خیمے کربلا میں جلے چچا کربلا میں شہید ہوئے علیہ السجر کو تیر کربلا میں لگا لاش پائمال کربلا میں ہوئی لیکن جگر سجاد کو شام کھا گئی بعض وقت لوگ کہتے ہیں مولا آپ روتے بہت زیادہ ہیں گریہ بہت کرتے ہیں آپ تو خود فرماتے ہیں کہ شہادت ہمارے لئے اعزاز ہے شہادت ہمارے لئے سعادت ہے امام فرماتے ہیں انصاف کر میں نے کب کہا کہ شہادت ہمارے لئے سعادت نہیں ہے شہادت تو افتخار ہے فخر ہے ہمارا لیکن انصاف کر ہماری ناموس کا میری بھوپیوں کا میری بہنوں کا بازاروں میں اور درباروں میں جانا تو سعادت نہیں ہے اس عالم میں جانا تو سعادت نہیں ہے کبھی سعید ساجدین کو ایسے وقت یاد آ جاتے گریہ فرماتے لوگ پوشت مولا کیا ہوا شام یاد آ گئی شام میں بہت کچھ ہوا خدا شاہد ہے وہ کچھ ہوا جو کربلا میں بھی نہیں ہوا حسین کی وہ لادلی بیٹی جس کو بابا کے سینے پہ فقط نیند آتی تھی جس کی وسیعت سعید الشہدہ نے اپنی بہن کو کی تھی بہن میری بیٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے اس کو نیند نہیں آتی جب سعید الشہدہ مقتل کی طرف چلے یہی بیٹی آ گئی گوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر گوڑے سے کہنے لگی میرے بابا کے گوڑے میرے بابا کو لے کے نہیں جانا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا واپس نہیں آیا اور اگر لے کے جانا ہے تو پہلے فرات پہ لے جانا میرا بابا تشنا ہے میرا بابا پیاسا ہے پہلے فرات میں لے جانا میرے بابا کو پانی ملانا اور بچی کیا کہتی ہے میرے بابا کو اگر لے کر ہی جانا ہے تو خیال رکھنا میرا بابا کمر خمیدہ ہے خستہ ہے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کہ گنج شہدہ ملاتا رہا میرے بابا کو کسی نرم زمین پہ اتارنا اسی وقت صیید شہدہ نے گوڑے سے اتر کر بچی کو گلے لگا کر کہا میری بیٹی اگر تو یوں ہی روتی رہی تیرا بابا کبھی مقتل میں نہیں جا سکے میری بچی یہاں نہ رو تیرے رونے کے بڑے مقام ہیں تیرے رونے کے بڑی منزلیں ہیں یہاں نہ رو اگر تو روتی رہی حسین نہیں جا سکیں گے اور پھر وہ مقام آ گیا جس کے لیے صیید شہدہ نے کہا تھا تجھے درباروں میں رونا ہے تجھے بازاروں میں رونا ہے وہی مقام آ گیا شام کیوں رولاتی تھی سید ساجدین کو اس لیے رولاتی تھی کہ کبھی سکینہ شام کا وقت ہوتا اپنے بہیہ سے پوچھتی تھی بہیہ یہ پرندے کدھر جاتے ہیں یہ صبح کو کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں شام کو کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں سید ساجدین فرماتے ہیں میری بہن پرندوں کو نہ دیکھا کر ان پرندوں کو نہ دیکھا کر کہا بہیہ مجھے بتا پرندے کدھر جاتے ہیں فرمایا صبح کو اپنی گونسلوں سے نکل کر آشیانوں سے نکل کر جاتے ہیں رات کو اپنے آشیانوں میں لوٹ کر آتے ہیں تو رو کر کہتی ہے بہیہ وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی اپنے وطن واپس جائیں گے جب رات کو بی بی کو سلا دیا جاتا رات کو کسی وقت بھی آدم خواب میں بابا کو دیکھتی بابا بابا کی فریادے کرنا شروع کر دیتی بابا بابا کی فریادے شروع کر دیتی ایک رات کا ایسا ہی منظر آیا کہ جب بی بی نے آدم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا فریادے کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی بابا بابا کی فریادے کی جناب زہنب صلی اللہ علیہہ جناب سید سعجدین کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے سجاد اگر بہن کو بچانا ہے جلدی بابا کا سر مند والو سید سعجدین نے لہینوں سے کہا لہینوں یہ میری بہن بابا کی بڑی لات لی تھی بابا کے بغیر سو نہیں سکتی تھی اگر ہو سکتا ہے بابا کے سر کی زیارت کروا دو بابا کے سر کی زیارت کروا دو بابا کا سر آ جاتا ہے بچی سر کو لے کر گود بھی رکھتی ہے اور گود میں رکھ کر بابا کے بالوں میں آتھ پھیرتی ہے کٹیوی لگوں پر ہاتھ پھیرتی ہے بابا کے محاصن پر ہاتھ پھیرتی ہے اور روتی ہے بابا بابا کرتی ہے سر گود میں ہے اور ایک مرتبہ سید سعجدین کی آواز آئی انقال اللہ وانقال اللہ بابا کے سر کی زیارت کروا دو بابا کے سر پھرتی ہے بابا کے سر پھرتی ہے اللہم بحق اسم العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ 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 فروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما جو ملتمیسین دعا ہیں فروردگارہ ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برودہ فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کی تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو عصیر ہیں انہیں رہائی اطا فرما پروردگارہ بحق محمد و عالی محمد جو بے رزگار ہیں انہیں رزقی حلال نصیب فرما جو مکروز ہیں اپنے خزائنی غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما خدا و اندہ عالم اسلام کو اے سننے والی ظلم اسے تم سے نجات ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیتن سے نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ملت عراق کی حمایت فرما ملت فلسطین کی نسلت فرما خدا و اندہ بحق محمد و عالی محمد حزب اللہ لبنان کو تمیابی عطا فرما سید مقابمت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کی شہر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ فرما اس کے ساتھ خیانت کرنے والا خرصوا فرما خدا و اندہ بحق محمد و عالی محمد عزادارہ نے سید و شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے افز و امان میں محفوظ فرما دشمنہ نے عزاداری کو نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریح کا جلدہ زہر ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و امسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے و بالخص امام شہدہ حضرت محکمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاطحہ موسیقی موسیقی